انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام عطا فرمایا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ ایلیکم جمیعا للذی له ملک السمابات بل ارض لا الہ الا ہوا يحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسوله النبی الامی الناسی یؤمن باللہ وکلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ تو کہ اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بدلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں خلاصہ تفسیر آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہاں کے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائب نہیں وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اس لیے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر بھی ایمان لاؤ جو کہ خود بھی اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جب باوجود اس ردبہ عظیمہ کے ان کو اللہ اور سب رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے سے آر نہیں تو تم کو اللہ و رسول پر ایمان لانے سے کیوں انکار ہے اور ان نبی کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور اگرچہ بعض لوگوں نے آپ کی مخالفت کی لیکن قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق یعنی اسلام کے موافق لوگوں کو ہدایت بھی کرتے ہیں اور اسی کے موافق اپنے اور غیروں کے معاملات میں انصاف بھی کرتے ہیں مراد اس سے عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں معارف و مسائل اس آیت میں اسلام کے اصولی مسائل میں سے مسئلہ رسالت کے ایک اہم بہلو کا بیان ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دنیا کے تمام جن و بشر کے لیے اور ان میں بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان عام کر دینے کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں میری بیان سب و رسالت پچھلے انبیاء علیہ السلام کی طرح دنیا کے ہر خط کسی مخصوص یا مخصوص خطہ زمین یا خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دنیا کے ہر خطے ہر ملک ہر آفادی کے لیے اور موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے قیامت تک کے واسطے عام ہے اور انسانوں کے علاوہ جنات بھی اس میں شریک ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام عالم کے لیے تا قیامت ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے یہی اصلی راز ہے مسئلہ ختم نبوت کا کیونکہ جب ہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والی سب نسلوں کے لیے عام ہے تو پھر کسی دوسرے رسول اور نبی کہ مفعوض ہونے کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش اور یہی راز ہے امت محمدی علیہ السواہبِ السلام کی اس خصوصیت کا کہ اس میں ارشاد نبوی کے مطابق ہمیشہ ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو دین میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کا مقابلہ اور دینی معاملات میں پیدا ہونے والے سارے رخنوں کا انصداد کرتی رہے گی کتاب و سنت کی تعبیر اور تفسیر میں جو غلطیاں رائج ہوں گی یہ جماعت ان کو بھی دور کرے گی اور حق سعلا کی خاص نصرت و امداد اس جماعت کو حاصل ہوگی جس کے سبب یہ سب پر غالب آ کر رہے گی کیونکہ در حقیقت یہ جماعت ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت ادا کرنے میں آپ کی قائم مقام ہوگی امام راضی رحمت اللہ علیہ نے آیت کونو معصفانیقین کے تحت میں بتلایا ہے کہ اس آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اس امت میں صادقین کی ایک جماعت ضرور باغی رہے گی ورنہ دنیا کو صادقین کی معیت و صحبت کا حکم ہی نہ ہوتا اور اسی سے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ہر دور میں اجماع امت کا حجت شعیہ ہونا ثابت کیا ہے کیونکہ صادقین کی جماعت کے موجود ہوتے ہوئے کسی غلط بات یا گمدہی پر سب کا اجماع و اتفاق نہیں ہو سکتا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب آپ کی بے سطر رسالت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے اور پورے عالم کے لئے عام ہوئی تو آپ کسی دوسرے جدید نبی و رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی اس لئے آخر زمان زمانے میں حضرت عیسی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنی جگہ اپنی نبوت پر برقرار ہونے کے باوجود شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے جیسا کہ صحیح روایات حدیث سے ثابت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت اور رسالت ساری دنیا اور قیامت تک کے لئے عام ہونے پر یہ آیت بھی بہت واضح ثبوت ہے اس کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر شاید ہے مثلاً ارشاد ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغْ یعنی یہ قرآن مجھ پر بذر یا وحی بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن کو میرے بعد یہ قرآن پہنچے آحل صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم خصوصیات اور ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد سند قوی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تحجد میں مشہول تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خوف ہوا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے اس لئے آپ کے گرد جمع ہو گئے جب آپ نماز سے پارے ہو گئے تو فرمایا کہ آج کی رات مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی رسول و نبی کو نہیں ملی اول یہ کہ میری رسالت نبوت کو ساری دنیا کی کل اقوام کے لئے عام کیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی دعوت و بیرسط صرف اپنی اپنی قوم میں ایسا روب عطا کیا گیا ہے کہ وہ مجھ سے ایک مہینی کی مسافت پر ہو تو میرا روب اس پر چھا جاتا ہے تیسرے یہ کہ میرے لئے گفار سے حاصل شدہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا حالانکہ پچھلی امتوں کے لئے حلال نہ تھا بلکہ اس کا اجتعمال کرنا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا ان کے مال غنیمت کا صرف یہ مصرف تھا کہ آسمان سے ایک بجلی آیا اور اس کو جلا کر خواب کر دے چوتھے یہ کہ میرے لئے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ ہماری نماز زمین پر ہر جگہ ہو جاتی ہے مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں پخلاف پہلی امتوں کے کہ ان کی عبادت صرف ان کے عبادت خانوں کے ساتھ مخصوص تھی اپنے گھروں یا جنگلوں یا جنگل وغیرہ میں ان کی نماز ان کی نماز و عبادت نہ ہوتی تھی نیز یہ کہ جب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو خواب پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کے سبب تو وضو کے بجائے مدتی سے تیمم کرنا اس امت کے لئے طہارت و وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے پچھلی امتوں کے لئے یہ آسانی نہ تھی پھر فرمایا اور پانچویں چیز کا تو پوچھنا ہی نہیں وہ خود ہی اپنی نصیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے ہر رسول کو ایک دعا کی قبولیت ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور ہر رسول و نبی نے اپنی دعا کو ایک خاص اپنے خاص خاص مقصدوں کے لئے استعمال کر لیا وہ مقصد حاصل ہو گئے مجھ سے یہی کہا گیا کہ آپ کوئی دعا کریں میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لئے محفوظ کرا دیا وہ دعا تمہارے اور قیامت تک جو شخص لا الہ اللہ کی شہادت دینے والا ہوگا اس کے کام آئے گی نید امام احمد رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ انہوں سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا مبعود ہونا سنیں خواب وہ میری امت میں ہو یا یہودی نصرانی ہو اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو جہنم میں جائے گا اور صحیح بخاری میں اسی آیت کے تحت میں بروایت ابو دردہ رضی اللہ نقل کیا ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی درمیان کسی بات میں اختلاف ہوا حضرت عمر رضی اللہ انہوں نراز ہو کر چلے گئے یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں بھی ان کو منانے کے لئے چلے مگر حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے نامانا یہاں تک کہ اپنے گھر میں پہنچ کر دروازہ بن کر لیا مجبوراً صدیق رضی اللہ انہوں واپس ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے ادھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ انہوں کا اپنے اس پیل پر ندامت ہوئی اور یہ بھی گھر سے نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا واقعہ عرض کیا ابود عردار رضی اللہ کا بیان ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے جب صدیق اکبر رضی اللہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں بہت عطاب ہونے لگا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قصور میرا ہی تھا رسول کریم صلی اللہ کہ میں نے بھی اذن خداوندی یہ کہا کہ یا ایہا ناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا تو تم سب نے مجھے جھٹلایا صرف ابو بکر رضی اللہ انہوں ہی تھے جنہوں نے پہلی بات میری تصدیق کی خلاسہ یہ ہے کہ سائد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے اور ہر ملک ہر خطے کے باشندوں کے لئے اور ہر قوم و برادری کے لئے رسول عام ہونا ثابت ہوا اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد جو شخص آپ پر ایمان نہیں لیا وہ اگرچہ کسی ثابت شریعت و کتاب کا یا کسی اور مذہب و ملت کا پورا پورا اتباع تقوی و احتیاط کے ساتھ بھی کر رہا ہو وہ ہرگز نجات نہیں پائے گا آخر آیت میں بتلایا کہ میں اس ذات پاک کی طرف سے رسول ہوں جس کی ملک میں ہے تمام آسمان اور زمین وہ ہی زندہ کرتا ہے وہ ہی مارتا ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسول نبی الامی اللذی يؤمن باللہ وکلمات واتبعوه لعل لکم تحتدون یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم کے لئے رسول و نبی ہیں ان کے اتباع کے بغیر کوئی اتشارہ نہیں تو ضروری ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود بھی اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم صحیح راستے پر قائم رہو اللہ کے کلمات سے مراد اللہ تعالی کی کتابیں دورات انجیل قرآن وغیرہ ہیں ایمان کے حکم کے بعد اتباع کا مزید حکم دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ بحث ایمان لانا یا زبانی تصدیغ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اتباع کرنے کے بغیر ہدایت کے لئے کافی نہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا کہ مخلوق پر اللہ تعالی کی طرف پہنچنے کے کل جاستے بند ہیں بجز اس راستے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک حق پرست جماعت دوسری آیت میں رشاد فرمایا وَمِن قَوْمِ موسیٰ أُمَّت يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو خود بھی حق کا اتباع کرتی ہے اور اپنے نزاعی معاملات کے فیصلوں میں حق کے مبافق فیصلے کرتی ہے سابق آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے کجربی کچھ بحثی اور گمراہی کا بیان ہوا تھا اس آیت میں بتایا گیا کہ پوری قوم بنی اسرائیل ایسی نہیں بلکہ ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو حق کا اتباع کرتے ہیں اور حق فیصلے کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تورات اور انجیل کے زمانے میں ان کی ہدایت کی مبافق پورا عمل کیا اور جب خاتم الانبیاء مبعوث ہوئے تو تورات یعنی اہل کتاب میں کیسی جماعت بھی ہے جو حق پر قائم ہے اللہ کی آیات کو رات پر دلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں ایک جگہ رشاد ہے یعنی اہل کتاب میں ایک ایسی جماعت یعنی وہ لوگ جن کو آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب تورات اور انجیل دی گئی تھی وہ آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ابن جریر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اس جگہ ایک عجیب حکایت لقل کی ہے کہ اس جماعت سے وہ جماعت مراد ہے جو بنی اسرائیل کی گمراہی اور بد آمالیوں قتل انبیاء وغیرہ سے تنگ آ کر ان سے الگ ہو گئی تھی بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جنہوں نے اپنی قوم سے تنگ آ کر یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور کہیں اور بسا دیجئے تاکہ ہم اپنے دین پر تختگی سے عمل کرتے رہیں اللہ نے اپنی قدرت کامل سے ان کو دیر سال کی مسافت پر مشرق بائیر کی کسی زمین میں پہنچا دیا جہاں وہ خالص عبادت میں مجھول رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغووس ہونے کے بعد بھی نیرنگ قدرت سے ان کے مسلمان ہونے کا یہ سامان ہوا کہ شب مہراج میں جبرییل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف لے گئے وہ لوگ آپ پر ایمان لائے آپ نے ان کو کچھ قرآن کی صورتیں پڑھائیں اور ان سے دریاب کیا کہ کیا تمہارے پاس ناب طول کا کچھ انتظام ہے اور تم لوگوں کے معاشر کا چاہ سامان ہے جب آپ دیا کہ ہم زمین میں غلہ بوتے ہیں جب تیار ہو جاتا ہے کارٹ کر میں کوئی شخص جھوٹ بھی بولتا ہے ارز کیا کہ نہیں کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے تو فوراً ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی ہے آپ نے دریافت کیا کہ تم سب کے مکانات بلکل یقصان کیوں ہیں ارز کیا اس لیے کہ کسی کو کسی پر بڑھائی جت لانے کا موقع نہ ملے پھر دریافت کیا کہ تم نے اپنے مکانات کے سامنے اپنی قبریں کیوں بنا رکھی ہیں ارز کیا تاکہ ہمیں موت ہر وقت مستحضر رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج سے واپس مکہ تشریف لائے تو یہ آیت نازل ہوئی وَمِن قَوْمِ موسیٰ امت یحضون بالحق وَبِهِ یعَدِلُونَ تفسیر پورتوبی نے اسی روایت کو اصل قرار دیا ہے اور دوسرے احتمالات بھی لکھے ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو حکایت عجیبیہ تو فرمایا مگر رد نہیں کیا البتہ تفسیر قرار قرار میں اس کو نقل کر کہا ہے کہ غالبا یہ روایت صحیح نہیں بہرحال اس آیت سے مفہوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ 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 جو ہمیشہ حق پر قائم رہی خواہ یہ وہ لوگ ہوں جو حضرت کی خبر پا کر مشرف بہ اسلام ہو گئے یا بنی واللہ اعلم وقد طعناه مثنتين عشرة اسباقا امما واوحينا الى موسیٰ اذ استسقاه قومه ان ادرب بعصاك الحجر فانبجفت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يزلمون واذا قیل لهم اسکنوا هذه القرية وكنوا منها حیث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نرفر لكم خطیئاتكم سنزید المحسنین فبدل الذین اغلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون اور جدا جدا کر دیے ہم نے ان کو بارہ دادوں کی اولاد بڑی بڑی جماعتیں اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو جب پانی مانگا اس سے اس کے قوم نے کہ مار اپنی لاتھی اس پتھر پر تو پھوٹ نکلے اس سے بارہ چشمیں پہچان لیا ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ اور سایہ کیا ہم نے ان پر عبر کا اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوہ کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے روزی دی تم کو اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور جب حکم ہوا ان کو کہ بسو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں جہاں سچاہو اور کہو ہم کو بخش دے اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے تو بخش دیں گے ہم تمہاری خطائیں البتہ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو سو بدل دالاز والموں نے ان میں سے دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہہ دیا گیا تھا پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بسبب ان کی شرارت کے خلاص تفسیر اور ہم نے ایک انہام بنی اسرائیل پر یہ کیا کہ ان کی اسلاح و انتظام کے لیے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقدر کر دی اور ہر ایک پر ایک سردار نگرانی کے لیے مقدر کر دیا جن کا ذکر مائدہ کے رکو سوم میں ہے جن کا ذکر مائدہ کے رکو سوم میں ہے اور ایک انہام یہ کیا ہم نے موسیٰ کے و ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا اور انہوں نے حق تعالیٰ سے دعا کی اس وقت حکم ہوا کہ اپنے اس عصا کو فلا پتھر پر مارو اس سے پانی نکل آبے گا بس مارنے کی دیر تھی فورا اس سے بارہ چشمیں بعد دان ہم نے ان پر بعد دان بارہ خاندانوں کے پھوٹ نکلے چنانچہ ہر ہر شخص نے اپنے پینے کا موقع معلوم کر لیا اور ایک انہام یہ کیا کہ ہم نے ان پر عبر کو سایا فگن کیا اور ایک انہام یہ کیا کہ ان کو خزانہ غیب سے ترنجبی اور بطیریں پہنچائیں اور اجازت تھی کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں لیکن وہ لوگ اس میں بھی ایک بات خلاف حکم کر بیٹھے اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا ہیں جن کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی اور وہ زمانہ یاد کرو جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب اندر جانے لگو تو زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے اور آجزی سے جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا ہم تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دیں گے یہ تو سب کے لئے ہوگا اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برا اور دیں گے سوباد الڈالہ ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے واسألہم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ یعدون في السبت اذ تأتي هم حیتان هم يوم سبت هم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي هم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت امة منهم لمتاعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا واذ قالت امة منهم لمتاعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعل هم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب مئيث بما كانوا يفسقون سوء فَلَمَّا جب جب ہفتے دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی بلکہ وہاں سے دور کہیں چلی جاتی تھی اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم ان کی اس طرح پر شدید آزمائش کرتے تھے کہ کون حکم پر ثابت رہتا ہے کون نہیں رہتا اور یہ آزمائش اس سبب سے تھی کہ وہ پہلے سے بے حکمی کیا کرتے تھے اس لئے ایسے سخت حکم سے ان کی آزمائش کی اور اہل طاعت کی آزمائش لطف اور توفیق اور تائید سے مقرون ہوا کرتی ہے اور اس وقت کا حال پوچھئے جب ان میں سے ایک جماعت نے جو ان کو نصیحت کرتے یتقون سے معلوم ہوتا ہے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جاتے ہو جن سے قبول کی کچھ امید نہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی بلکل حلاق کرنے والے ہیں یا حلاق نہ ہوئے تو ان کو کوئی اور طرح کی سخت سزا دینے والے ہیں یعنی ایسوں کے ساتھ کیوں دماغ خالی کرتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اور اپنے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے روبرو کہہ سکیں کہ اے اللہ ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا ہم معذور ہیں اور نیز اس لیے کہ شاید در جائیں اور عمل کرنے لگیں مگر وہ کب عمل کرتے تھے سو آخر جب وہ اس عمر کے تارک ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا یعنی نہ مانا تو ہم نے ان لوگوں کو تو عذاب سے بچا لیا جو اس پوری بات سے منع کیا کرتے تھے خواہ برابر منع کرتے رہے اور خواہ بوجہ عذر یاس کے بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو جو کہ حکم مذکور میں زیادتی کرتے تھے ان کی اس عدول حکمی کی وجہ سے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئی یہ تو تفسیر ہوئی نسیان ما ذکرو بھی کی تو ہم نے ان کو براہ قہر کہہ دیا کہ تم بندر زلیل بن جاؤ یہ تفسیر ہوئی عذاب پعیس کی واقعات مندرجہ آیات مذکورہ بھی معارف القرآن جلد اول سورہ بقرہ میں تفسیل و تشریح کے ساتھ آ چکے ہیں اس کے متعلق ضروری باتیں وہاں دیکھی جا سکتی ہیں وقد طعناهم في الارد امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم يرجعون فخلق من بعدهم خلف ولک الكتاب يأخذون عرد هذا الادنى ويقولون سیغفر لنا وان يأتهم عرد مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم نتاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخرة خير للذين يتقون اَفَلَا تَعْقِلُونَ اور اس وقت کو یاد کرو جب خبر کر دی تھی تیرے رب نے کہ ضرور بھیجتا رہے گا یہود پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو کہ دیا کرے ان کو برا عذاب بے شک تیرے رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے اور متفضق کر دیا ہم نے ان کو ملک میں فرقے فرقے بازے ان میں نیک اور بازے اور طرح کے اور ہم نے ان کی آزمائش کی خوبیوں میں اور برائیوں میں تاکہ وہ پھر آئیں پھر ان کے پیچھے آئے ناخلف جو وارث بنے کتاب کے لے لیتے ہیں اسباب اس اندرنا زندگانی کا اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف ہو جائے گا اور اگر ایسا ہی اسباب ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لے ویں کیا ان سے کتاب میں اہد نہیں لیا گیا کہ نہ بولیں اللہ پر سوا سچ کے اور انہوں نے پڑھا ہے جو رج اس میں لکھا ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے درنے والوں کے لیے کیا تم نہیں سمجھتے خلاصہ تفسیر اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ کے رب نے انبیاء علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کی معارفت یہ بات بدلہ دی کہ وہ ان یہود پر ان کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کی سزا میں قیامت کے قریب تک ایسے کسی نہ کسی شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید ذلت و خواری و محکومیت کی تکلیف پہنچاتا رہے گا چنانچہ مدت سے یہودی کسی نہ کسی سلطنت کے محکوم و مقرور ہی چلے آتے ہیں بلا شبا آپ کا رب واقعی جب چاہے جلدی ہی سزا دے دیتا ہے اور بلا شبا وہ واقعی اگر باز آ جاوے تو بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے اور ہم نے دنیا میں ان کی متفربق جماعتیں کر دیں چنانچہ بازے ان میں نیک بھی تھے اور بازے ان میں اور طرح کے تھے یعنی بد تھے اور ہم نے ان بدوں کو بھی اپنی عنایت اور تربیت و اصلاح کے اسباب جمع کرنے سے کبھی محمل نہیں چھوڑا بلکہ ہمیشہ ان کو خوشحالیوں یعنی صحت و غناء اور بدحالیوں یعنی بیماری و فقر سے آزماتے رہے کہ شاید اسی سے باز آ جائیں کیونکہ گاہے حسنات سے ترغیب ہو جاتی ہے اور گاہے سیعات سے ترہیب ہو جاتی ہے یہ حال تو ان کے سلف کا ہوا پھر ان سلف کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب یعنی تورات کو تو ان سے حاصل کیا لیکن اس کے ساتھ ہی حرام خور ایسے ہیں کہ احکام کتاب کے عوض میں اس دنیا دنی کا مال مطا اگر ملے تو بے تکلف اس کو لے لیتے ہیں اور بے باک ایسے ہیں کہ اس گناہ کو حفیر سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جاوے گی کیونکہ ہم ابناء اللہ و احباء اللہ ہیں ایسے گناہ ہماری مقدولیت کے روبرو کیا چیز ہیں حالانکہ اپنی بے باکی اور استخفاء پر معصویت پر موسیر ہیں حتیٰ کہ اگر ان کے پاس پھر ویسا ہی دین فروشی کے عوض مال مطا آنے لگے تو اسی بے باکی کے ساتھ پھر اس کو لے لیتے ہیں اور استخفاء پر معصیت اور استخفاء معصیت کا خود کفر ہے جس پر مغفرت کا احتمال بھی نہیں تابعیقین چہرسد چنانچہ آگے یہی ارشاد ہے کہ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا اہد نہیں لیا گیا کہ خدا کی طرف بجد حق اور واقعی بات کے اور کسی بات کی نصفت نہ کریں مطلب یہ ہے کہ جب کسی آسمانی کتاب کو مانا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کے سب ملامین مانیں گے اور اہد بھی کوئی اجمالی اہد نہیں لیا گیا جس میں احتمال ہو کہ شاید اس مضمون خاص کا اس کتاب میں ہونا ان کو معلوم نہ ہوگا بلکہ تفصیلی اہد لیا گیا چنانچہ انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا اس کو پڑھ بھی لیا جس سے وہ احتمال بھی جاتا رہا پھر بھی یہ ایسی بڑی بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ باوجود استخفاف معاصیت کے مغفرت کا اعتقاد کیے ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر محض توہمت ہے اور انہوں نے یہ سب قصہ دنیا کے لیے کیا باقی آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے جو انہ قائد و آمال قبیحہ سے پرہیز رکھتے ہیں پھر کیا اے یہود تم اس بات کو نہیں سمجھتے معارف و مسائل آیات مذکورہ سے پہلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قصہ ذکر کرنے کے بعد ان کی امت یہود کے غلطکار لوگوں کی مذمت اور ان کے انجامِ بد کا بیان آیا ہے ان آیتوں میں بھی ان کی سزا اور پرے انجام کا ذکر ہے پہلی آیت میں ان کی دو سزاؤں کا بیان ہے جو دنیا ہی میں ان پر مسلط کر دی گئی ہیں اول یہ کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پر کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخص صدا دیتا رہے اور ذلت و خواری میں مبتلا رکھے چنانچہ اس وقت سے آج تک ہمیشہ یہود ہر جگہ مقرور و مغلوب اور محکوم رہے آج کل کی اسرائیلی حکومت سے اس پر شبہ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ ترحقیقت آج بھی اسرائیل کی نہ اپنی کوئی قوت ہے نہ حکومت وہ روس اور امریکہ کی اسلام دشمن سازش کے نتیجے میں انہی کی ایک چھاؤنی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور آج بھی مبدستور انہی کے محکوم و مقرور ہیں جس دن جس وقت دونوں اس کی امداد سے اپنا ہاتھ کھیچ لیں اسی روز اسرائیل کا وجود دنیا سے ختم ہو سکتا ہے دوسری آیت میں یہودیوں پر ایک اور سزا کا ذکر ہے جو اسی دنیا میں ان کو دی گئی وہ یہ کہ ان کی آبادی دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر اور متفترق ہو گئی کسی جگہ ایک ملک میں ان کا اجتماع نہ رہا وَقَطْوَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَامًا کا یہی مطلب ہے قَطْوَعْنَا مَصْدَرْ تَقْطِعْن سے مشتق ہے جس کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور امم امہ کی جمع ہے جس کے معنی ایک جماعت یا ایک فرقہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہود کی قوام کے ٹکڑے ٹکڑے زمین کی مختلف حصوں میں متفترق کر دیئے اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوام کا ایک جگہ اجتماع اور اکثریت خدا تعالیٰ کا انعام احسان ہے اور اس کا مختلف جگہوں میں منتشر ہو جانا ایک طرح کا عذاب الہی مسلمانوں پر حق تعالیٰ جل شانہوں کا یہ انعام ہمیشہ رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا کہ وہ جس جگہ رہے ان کی ایک زبردست اجتماعی قوت وہاں پیدا ہو گئی ملینہ طیبہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور مشرق و مغرب میں اسی کیفیت کے ساتھ حیرت انگیز طور پر طریقے پر پھیلا مشرق بائید میں پاکستان انڈونیشیا وغیرہ مستقل اسلامی حکومتیں اسی کے نتیجے میں بنی اس کے بالمقابل جہودیوں کا حال ہمیشہ یہ رہا کہ مختلف ملکوں میں منتشر رہے مالدار کتنے بھی ہوں مگر اقتدار و اختیار ان کے ہاتھ نہ آیا چند سال سے فلسطین کے ایک حصے میں ان کے اجتماعی اور مصنوعی اقتدار سے دھوکہ نہ کھایا جائے اجتماع تو ان کا اس جگہ میں آخری زمانے میں ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ سواتق مصدوق رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں قرب قیامت کے لئے خبر دی گئی ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے نصارہ سب مسلمان ہو جائیں گے اور یہودیوں سے جہاد کر کے ان کو قتل کریں گے خدا کا مجرم وارنٹ اور پولس کے ذریعے پکر کر نہیں بلایا جاتا بلکہ وہ تقوینی اسباب ایسے جمع کر دیتے ہیں کہ مجرم اپنے پاؤں چل کر ہزاروں کو ششیں کر کے اپنی قتل داہ پر پہنچتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام دمشق میں ہونے والا ہے یہودیوں کے ساتھ مورکہ بھی یہیں بننا ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان کا قلعہ کما کر دینا سہل ہو قدرت نے دنیا کی پوری عمر میں تو یہودیوں کو مختلف ملکوں میں منتشر لکھ کر محکومیت اور بے قدری کا عذاب چکھایا اور آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسانی کے لئے ان کو ان کے مقتل میں جمع فرما دیا اس لئے یہ اجتماع اس عذاب کے منافی نہیں رہا ان کی موجودہ حکومت اور مسنوعی اقترار کا قضیع سو یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس پر آج کی محذب دنیا نے اگرچہ بہت خوبصورت ملمہ کا پردہ چڑھایا ہوا ہے لیکن کوئی دنیا کی سیاست سے باخبر انسان ایک منت کے لئے بھی اس سے دھوکہ نہیں کھا سکتا کیونکہ آج جس خطے کو اسرائیلی مملکت کا نام دیا جاتا ہے وہ در حقیقت روس امریکہ اور انگلینڈ کی ایک مشترک چھاؤنی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ محذ ان حکومتوں کی امداد سے زندہ ہے اور ان کے تابع فرمات رہنے ہی میں اس کے وجود کا راز مزمر ہے ظاہر ہے کہ اس حقیقت غلامی کو مجازی حکومت کا نام دے دینے سے اس قوم کو کوئی اقتدار حاصل نہیں ہو جاتا قرآن کریم نے ان کے بارے میں تا قیامت رسوائی اور خواری کے جس عذاب کا ذکر کیا ہے وہ آج بھی بدستور موجود ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یعنی جبکہ آپ کے رب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں پر کسی ایسی دعاقت کو قیامت تک مسلط کر دے گا جو ان کو برا عذاب چکھائے جیسا کہ اول سلمان علیہ السلام کے ہاتھ سے پھر بخت نصر کے ذریعے پھر بخت نصر کے ذریعے اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اور باقی ماندہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہر جگہ سے ذلت و خوالی کے ساتھ ان کا نکالا جانا مشہور و معروف اور تاریخ کے مسلمات میں سے ہے اس آیت کا دوسرا جملہ یہ ہے منہم الصالحون ومنہم دون ذالک یعنی ان لوگوں میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے دوسری طرح سے مراد کفار فجار بدکات لوگ ہیں مطلب یہ ہے کہ یہودیوں میں سب ایک ہی طرح کے لوگ نہیں کچھ نیک بھی ہیں مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو تورات کے زمانے میں احکام تورات کے پورے پابند رہے نہ ان کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے نہ کسی تعبیل و تعریف کے درپے ہوئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ حضرات جو نزول قرآن کے بعد قرآن کے تابع ہوئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اس کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جنہوں نے تورات کو آسمانی کتاب ماننے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کی یا اس کے احکام میں تحریف کر کے اپنی آخرت کو دنیا کی گندی ازن چیزوں کے بدلے میں بیچ لالا آخر آیت میں رشاد ہے وَبَلَوْنَا هُم مِلْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یعنی ہم نے اچھی بری حالتوں سے ان کا امتحان لیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اچھی حالتوں سے مراد ان کو مال و دولت کے زخیرے اور عیش و عشرت کے سامان دینا ہے اور بری حالتوں سے مراد اور بری حالتوں سے مراد یا تو ذلت و خواری کے وہ واقعات ہیں جو ہر زمانے میں مختلف صورتوں سے پیش آتے رہے اور یا کسی وقت کا قہد و افلاس جو ان پر ڈالا گیا وہ مراد ہے بہرحال مطلب یہ ہے کہ انسان کی فرما برداری یا سرکشی کا امتحان لینے کے دو ہی طریقے ہیں دونوں استعمال کر لیے گئے ایک ایک احسانات و انعامات کر کے اس کی آجمائش کی جائے کہ وہ احسان کرنے والے اور انعام دینے والے کے شکر گزار فرما بردار ہوتے ہیں یا نہیں دوسرے یہ کہ ان کو مختلف تکلیفوں اور پریشانیوں میں مقتلا کر کے اس کی آجمائش کی اس کی آجمائش کی جائے کہ وہ اپنے رب کی طرف روجو ہوتے اور اپنی بد اعمالیوں سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں لیکن قوم یہود ان دونوں امتحانوں میں فیل ہو گئی جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر نعمت کے دروازے کھولے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی تو کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء یعنی معاذ اللہ اللہ تعالی فقیر ہیں اور ہم غنی اور جب ان کو افلاس و نداری سے ازمایا گیا تو کہنے لگے یاد اللہ مغلول یعنی اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا فضائد اس آئیت سے ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع اللہ تعالی کی نعمت ہے اور اس کا منتشر ہونا عذاب دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اس دنیا کی راحت و قلفت اور خوشی و غم در حقیقت خدا و اندی امتحان کے مختلف پرچے ہیں جن کے ذریعے اس کے ایمان اور خدا پرستی کی آسمائش کی جاتی ہے نہ یہاں کی تکلیف کچھ زیادہ رونے دھونے کی چیز ہے نہ کوئی راحت مسرور مغرور ہو جانے کا سامان آقبت اندیش اقدمل کے یہ دونوں چیزیں قابل توجہ نہیں نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے ببیش حمد ماہرچ آمد ببت محمانے تیسے آیت میں ارشاد ہے فخلف من بعد ہم خلف ورط الکتاب یعخوزون عرض هازل ادنا ویقولون ویقولون فیغفر لنا وانی اٹیهم عرض متنہ یعخوزو اس میں پہلا لفظ خلف مصدر خلافت سے مشتق ماضی کا سیغہ ہے جس کے معنی معنی ہے قائم مقام اور خلیفہ ہو گئے جس کے معنی ہے قائم مقام اور خلیفہ ہو گئے اور دوسر لفظ خلف مصدر ہے جو قائم مقام اور خلیفہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مفرد اور جماع دونوں کے لئے یقصہ بولا جاتا ہے لیکن خلف خلفن بسکون 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 اللام اکثر برائے خلیفہ کے لئے استعمال ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کے طرز کے خلاف برائیوں میں مبتلا ہو اکثر برے خلیفہ کے لئے استعمال ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کے طرز کے خلاف برائیوں میں مبتلا ہو اور خلف بفتح اللام اس کے مقابل نیک اور قابل خلیفہ کو کہا جاتا ہے جو اپنے بڑوں کے نقش قلم پر چلے اور ان کے مقصد کی تعمیل کرے تکمیل کرے اس لفظ کا اکثر استعمال اسی طرح ہے کہیں کہیں اس کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے وَرِقُلْ كِتَب وِرَاسَت سے مشتق ہے وہ چیز جو مرنے والوں کے بعد زندہ رہنے والوں کو ملتی ہے اس کو مراس یا وِرَاسَت کہا جاتا ہے معنی یہ ہے کہ کتاب تورات ان لوگوں کو اپنے بڑوں سے وِرَاسَت میں مل گئی یعنی ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں جاتا ہے جو نقض کے بدلے میں خرید آجاتا ہے اور کبھی مطلقا مال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وَنَقْد ہو یا سامار تفسیر مذہری میں ہے کہ اس جگہ یہی عام معنی مراد ہیں اور اس جگہ مال کو لفظ عرد سے تعادیر کرنے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کا مال کتنا ہی ہو نا پائدار اور عارضی ہے کیونکہ عرد کا استعمال اصل میں جوہر کے بالمقابل نا پائدار چیز کے لئے مستعمل ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہ ہو بلکہ وہ اپنے وجود میں دوسری کسی چیز کا تابع ہو اس لئے عارض قلب معدل کے معنی میں آتا ہے کیونکہ اس کا وجود قائم رہنے والا نہیں جلد زائل اور ختم ہو جاتا ہے قرآن قریب میں اسی معنی کے لئے آیا ہے اس سورت میں عدنہ کے معنی اقرب کے ہو جائیں گے اسی کا معنی دنیا ہے جس کے معنی قریب کے ہیں آخرت کے مقابلے میں یہ جہاں انسان سے زیادہ قریب ہے اس لئے اس کو ادنہ اور دنیا کہا جاتا ہے اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے یہ لفظ دانا بمعنی ذلت سے مشتق ہو تو اس کے معنی ظلیل و حقیر ہو جائیں گے دنیا اور اس کے سب سامان بمقابلہ آخرت کے حقیر و ظلیل ہیں اس لئے اس کو ادنہ اور دنیا کہا گیا معنی آیت کے یہ ہیں کہ پہلے دور کے یہودیوں میں تو دو قسم کے لوگ تھے کچھ نیک سولے پابند شریعت تورات اور کچھ نافرمان گناہگار مگر ان کے بعد جو لوگ ان کی نسل میں ان کے خلیفہ اور قائم مقام اور دورات کے وارث بنے انہوں نے یہ حرکت اختیار کی کہ اللہ کی کتاب کو سودہ دری کا مال بنا لیا کہ اہل غرر سے رشوت لے کر اللہ کے کلام میں تحریف کر ان کے مطلب کے موافق بنانے لگے اس پر مزید جرات یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے گناہ کیا ہے مگر یہ گناہ ہمارا بخش دیا جائے گا حق تعالیٰ نے ان کی غلطی پر اگلے جملے میں اس طرح تنبیح فرمائی وَإِن يَأْتِهِم مَعْرَضُ مِتْلُهُ يَأْخُذُوهُ یعنی ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی ان کو تحریف کلام اللہ کے بدلے میں کوئی مال ملنے لگے تو یہ اب بھی مال لے کر تحریف کرنے سے باز نہ آئیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخش بجا اور حق ہے مگر انہی لوگوں کے لئے جو اپنے کیے پر نادم ہوں اور آئندہ اس کے چھوڑنے کا پختہ کلام اللہ کے بدلے میں کوئی مال ملنے لگے تو یہ اب بھی مال لے کر تحریف کرنے سے باز نہ آئیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخش بجا اور حق ہے مگر انہیں لوگوں کے لئے مگر انہی لوگوں کے لئے جو اپنے کیے پر نادم ہوں اور آئندہ اس کے چھوڑنے کا پختہ عظم کر لیں جس کا اسطلاحی نام توبہ ہے یہ لوگ اپنے جرم پر اسرار کے باوجود مغفرت کے امید بار ہیں حالانکہ اس وقت ان کو پیسہ ملے تو تحریف کرنے میں کوتائی نہ کریں گناہ پر اسرار کرتے ہوئے مغفرت کے امید رکھنا خود بات نہ کہیں گے اور ان لوگوں نے اس معاہدے کو تورات میں پڑھا پڑھا یا بھی یہ سب ان کی آقبت نا انجیشی ہے بات یہ ہے کہ دار آخرت ہی بریزگاروں کے لئے بہترین لا زوال دولت ہے کیا وہ اتنی بات کو نہیں سمجھتے والذین يمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين واذ نتقن الجبل فوقهم كأنه زل وظن انہو واقع بهم خزو ما آتینا بقوة واذکروا ما فیه لعل لکم تتقود اور جو لوگ خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو بے شک ہم ضائع نہ کریں گے سواب نیکی والوں کا اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر مثل سائبان کے اور درے کہ وہ ان پر گرے گا ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے زور سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو خلاصہ تفسیر اور ان میں سے جو لوگ کتاب یعنی دورات کے پابن ہیں جس میں یہی ہے کہ مسلمان ہو گئے اور عقائد کے ساتھ عامال سالحہ کے بھی پابن ہیں چنانچہ نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اس طرح اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح بنی اسرائیل کے اوپر محاذات میں معلق کر دیا اور ان کو یقین ہوا کہ اب ان پر گرا اور اس وقت کہا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے یعنی تورات اور مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس کتاب میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ معارف مسائل سابق آیات میں ایک اہد و میساق کا ذکر تھا جو خصوصی طور پر علماء بنی اسرائیل سے تورات کے متعلق لیا گیا تھا کہ اس میں کوئی تصرف و تغیر نہ کریں گے اور اللہ تعالی کی طرف بجز حق اور صحیح بات کے کوئی چیز منصوب نہ کریں اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی تھی کہ ان علماء بنی اسرائیل نے اہد شکنی کی اور اہل غرض سے رشوتیں لے کر تورات کے احکام بدلے اور ان کی غرض کے مطابق کر کے بدلائے اب یہ آیت بھی اسی مضمون کا تک ملہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل سب کے سب ایسے نہیں ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے تورات کے احکام کو مضبوطی سے تھاما اور ایمان کے ساتھ عمل کے بھی پامند ہوئے اور نماز کو پورے آداب کے ساتھ قائم کیا ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحان و تعالی اپنی اصلاح کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کیا کرتے تو جن لوگوں نے ایمان و عمل کے دونوں فرائض ادا کر کے اپنی اصلاح کر لی ان کا عجر ضائع نہیں ہو سکتا اس آیت میں چند فوائد قابل غور ہیں اول یہ کہ کتاب سے مراد اس میں وہی کتاب ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے یعنی توران اور یہ بھی دوسرے یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کو صرف اپنے پاس احبیات اور تعظیم کے ساتھ رکھ لینے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا بنکہ اس کے احکام کی پابندی مطلوب ہے شاید اسی کی طرف اشارہ کرنے کے اس آیت میں کتاب کے لینے یا پڑھنے کا ذکر نہیں اس کی جگہ یمسکون کا لف اسختیار کیا گیا جس کے معنی ہے مضبوطی کے ساتھ پوری طرح تھامنا یعنی اس کے احکام کی تعمیل کرنا تیسری بات قابل یہ ہے کہ یہاں احکام دورات کی تعمیل اور پابندی کا ذکر تھا اور احکام تورات سیکڑوں ہیں ان میں سے اس جگہ صرف اقامت سلاة کے ذکر پر اتفاق کیا گیا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کتاب اللہ کے احکام میں سب سے زیادہ اہم اور افضل و اعلی نماز ہے نیز یہ کہ نماز کی پابندی احکام الہی کی پابندی کی خاص نشانی اور علامت بھی ہے کہ اس کے ذریعے فرما وردار اور نافرمان کی پہچان ہوتی ہے اور اس کی پابندی میں یہ خاصیت بھی ہے کہ جو نماز کا پابند ہو گیا اس کے دوسرے احکام خودابندی کی پابندی بھی سہل ہو جاتی ہے اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس سے دوسرے احکام پابندی بھی نہ ہو سکے گی جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ نماز دین کا امود ہے جس پر اس کی تعمیر کھڑی ہوئی ہے جس نے اس امود کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا اور جس نے اس کو منہدم کر دیا اس نے پورے دین کی امارت منہدم کر دی اس لئے اس آیت میں فرما کر یہ بتلا دیا کہ کتاب سے تمسک کرنے والا اور اس کی پابندی کرنے والا صرف اس ہی کو سمجھا جائے گا جو نماز کو اس کے عذاب و شرائط کے ساتھ پابندی سے عدا کرے اور جو نماز میں کوتاہی کرے وہ کتنے ہی مذائف پڑے یا مجاہدے کرے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدی کچھ نہیں اگرچہ اس سے کشف و کرامات کا سرور ہی ہوتا ہو یہاں تک بنی اسرائیل کو ان کی اہد شکنی اور احکام تورات میں تحریف کرنے پر تمبیح کا بیان تھا اس کے بعد دوسری آیت میں بنی اسرائیل کے خاص اہد کا ذکر ہے جو ان سے احکام تورات کی پاوندی کے لیے درات مکار کر گویا زبرزتی لیا گیا تھا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے اس آیت میں لفظ نتق نتق سے مشتق ہے جس کے معنی کھینچنے اور اٹھانے کے ہیں سورہ بقرہ میں اسی واقع ایک لفظ رفعنا سے کیا گیا ہے اس لئے یہاں بھی حضرت ابن عباس رفعنا سے فرمائی ہے اور لفظ ذل بمعنی سایہ سے مشتق ہے جس کے معنی سائب مگر لفظ سائبان اس میں ایسی چیز کیلئے بولا جاتا ہے جس کا سائہ سر پر پڑتا ہو مگر وہ کسی عمود پر قائم ہو اور اس واقعے میں پہاڑ ان کے سر پر معلق کر دیا گیا تھا سائبان کی صورت میں نہ تھا اس لئے اس کو حرف تشبیح کے ساتھ ذکر کیا گیا معنی آیت کے یہ ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ہم نے بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو اٹھا کر معلق کر دیا جس سے وہ سمجھنے لگے کہ اب ہم پر پہاڑ گرا چاہتا ہے اس حالت میں ان سے کہا گیا یعنی مضبوط بکلو ان احکام کو جو ہم نے تمہیں دیئے ہیں اور یاد رکھو تورات کی ہدایت کو تاکہ تم برے اعمال و اخلاق سے باز آ جاؤ واقعہ اس کا یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے خواہش اور فرمائش کے مطابق حضرت موسیٰ نے اللہ تعالی سے کتاب شریعت مانگی اور حسب الحکم اس سلسلے میں چالیس باتوں کا اعتقاف کو ہی تور پر کرنے کے بار اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ کتاب ملی اور بنی اسرائیل کو سنائی تو اس میں بہت سے احکام ایسے پائے جو ان کی طبیعت اور سہولت کے خلاف تھے ان کو سن کر انکار کرنے لگے کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکتا اس وقت حت تعالی نے جبر ایل امین کو حکم دیا انہوں نے کوہی تور کو اس بستی کے اوپر معلق کر دیا جس میں بنی اسرائیل احباد تھے اس کا رقبہ تاریخی روایتوں میں تین مربع میل اور احکام تورات کی پاوندی کا اہد کر لیا لیکن اس کے باوجود پھر بار بار خلاف ورزی ہی کرتے رہے دین میں جبر اکراح نہیں اس کا صحیح مطلب اور شبے کا جوا یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم کا عام اعلان ہے لَا اکراح فِل تین یعنی دین میں جبر اکراح نہیں کہ کسی کو زبردستی دین حق کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے اور اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دین کے قبول کرنے پر مجبور کیا گیا لیکن ذرا غور کیا جائے تو فرق کھلا ہوا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کے قبول کرنے پر کبھی کہیں مجبور نہیں کیا گیا لیکن جو شخص مسلمان ہو کر اسلامی اہد و مساء کا پاون ہو گیا اس کے بعد وہ اگر احکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے لگی تو اس پر ضرور جبر کیا جائے گا اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا دی جائے گی اسلامی تاظیرات میں بہت سی سزایہ سے لوگوں کے لئے مقدر ہیں اس سے معلوم ہوا کہ لَا اِكْرَوْحَ فِي دِين کا تعلق غیر مسلموں سے ہے کہ ان کو بجبر مسلمان نہیں بنایا جائے گا اور بنی اسرائیل کے سواقعے میں کسی کو اسلام قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا گیا باوجود احکام تورات کی پابندی سے انکار کر دیا اس لئے ان پر جبرو اقراح کر کے پابندی کرانا لَا اقراح فِي تین کے خلاف نہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پر سنا کہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں وَآخِرُ تَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَيْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الصَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَادْعُوهُ بِهَا وَلَلُّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِه سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اللہ کے لئے ہیں سب اچھے نام سو اس کو پکارو وہی نام کہہ کر اور چھوڑ دو ان کو جو کجراح چلتے ہیں اس کے ناموں میں وہ بدلہ پا رہیں گے اپنے کیے کا خلاصہ تفسیر اور اچھے اچھے مرسوس نام اللہ ہی کے لئے خاص ہیں سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موثوم کیا کرو اور دوسروں پر ان ناموں کا اطلاق مت کیا کرو بلکہ ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے مذکورہ ناموں میں کجروی کرتے ہیں اس طرح سے کہ غیر اللہ پر ان کا اطلاق کرتے ہیں جیسا وہ لوگ ان کو معبود اور الہ اعتقاد کے ساتھ کہتے تھے ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی معارف و مسائل پچھلی آیات میں اہل جہنم کا ذکر تھا جنہوں نے اپنی عقل و حواظ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے نشانیوں کے دیکھنے سننے اور سمجھنے سوچنے میں صرف نہیں کیا اور آخرت کی دائمی اور لازواز زندگی کے لئے کوئی سامان فراہم نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ خزادات عقل و بصیرت کو ضائع کر کے ذکر اللہ کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح و فلاح سے غافل ہو گئے اور جانوروں سے زیادہ گمراہی اور بےوقوفی میں مبتلا ہو گئے مذکورہ آیت میں ان کے مرض کا علاج اور درد کی دوا بتلائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے دعا اور ذکر اللہ کی کسرت ہے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا یعنی اللہ ہی کے لئے اچھے نام تو تم پکارو اس کو انہی ناموں سے اسمائی حسنہ کی تشریح اچھے نام سے مراد وہ نام ہیں جو صفات کمال کے اعلی درجے پر دلالت کرنے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ کسی کمال کا اعلی درجہ جس سے اوپر کوئی درجہ نہ ہو سکے وہ صرف خالق کائنات جل وعلا شعلو ہی کو حاصل ہے اس کے سوا کسی مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر کامل سے دوسرا شخص اکمل اور فازل سے افضل ہو سکتا ہے فَوْقَقُلِّ ذِي عِلْمِ الْعَلِيمِ کا یہی مطلب ہے کہ ہر ذی علم سے بڑھ کر کوئی دوسرا علیم ہو سکتا ہے اسی لئے اس آیت میں ایسی عبارت اختیار کی گئی جس سے معلوم ہوا کہ یہ اسماء حسنہ صرف اللہ ہی کی خصوصیت ہے دوسروں کو حاصل نہیں فَدْعُوْهُ بِهَا یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اسماء حسنہ ہیں اور وہ اسماء اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اور انہی اسماء حسنہ کے ساتھ پکارو پکارنا یا بلانا دعا کا ترجمہ ہے اور دعا کا لاز قرآن میں دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک اللہ کا ذکر اس کی حمد و سنہ تسبیح و تمجید کے ساتھ دوسرے حاجات و مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنا اور مسائب و آفات سے نجات اور مشکلات کی آسانی کی درخواست کرنا اس آیت میں فَدْعُوْهُ بِهَا کا لفظ دونوں معنی کو شامل ہے تو معنی آیت کے یہ ہوئے کہ حمد و سنہ اور تسبیح کے لائق بھی صرف اسی کی ذات پاک ہے اور مشکلات و مسائب سے نجات اور حاجت روائی بھی صرف اسی کے قمزے میں ہے اس لئے حمد و سنہ کرو تو اسی کی کرو اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لئے پکارو تو اسی کو پکارو اور پکارنے کا طریقہ بھی یہ بتلا دیا کہ انہی اسماع حسنہ کے ساتھ پکارو جو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں دعا کے بعد آداب اس لئے اس آیت سے دو ہدایت یا عمد کو ملی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات حقیقی حمد و سنہ یا مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لئے پکارنے کے لائق نہیں دوسرے یہ کہ اس کے پکارنے کے لئے بھی ہر شخص آداد نہیں کہ جو الفاظ چاہے اختیار کر لے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ الفاظ بھی بدلا دیے جو اس کے شایع ہیں اور ہمیں پامند کر دیا کہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو پکاریں اپنی تجویز سے دوسرے الفاظ نہ بدلیں کیونکہ انسان کی قدرت نہیں کہ تمام پہلووں کی رعایت کر کے شایعان شان الفاظ بنا سکیں بخاریم مسلم نے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اسے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو شخص ان کو محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا یہ 99 نام امام ترمیزی اور حاکم نے تفصیل کے ساتھ بتلائے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام پڑھ کر جس مقصد کے لئے دعا کی جائے یہ قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اُدعونی اَسْتَجِبِ لَكُمْ یعنی تم مجھے پکارو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا حاجات و مشکلات کے لئے دعا سے بڑھ کر کوئی ایسی تدبیر نہیں جس میں اس میں کسی ضرر کا خطرہ نہ ہو اور نفع یقینی ہو اپنی حاجات کے لئے اللہ جللہ شانہو سے دعا کرنے میں کسی نقصان کا تو کوئی احتمال ہی نہیں اور ایک نفع نقد ہے کہ دعا ایک عبادت ہے اس کا ثواب اس کے نام آمان میں لکھا جاتا ہے حدیث میں ہے الدعاء مخل عبادت یعنی دعا کرنا عبادت کا مغض ہے اور جس مقصد کے لئے اس نے دعا کی ہے اکثر تو وہ مقصد بعین ہی پورا ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو اس نے اپنا مقصد بنایا تھا وہ اس کے حق میں مفید نہ تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی دعا کو دوسری طرف پھیر دیتے ہیں جو اس کے لئے مفید ہو اور حمد و سنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آکھا ذکر کرنا ایمان کی غزہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کی رغبت و محبت اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتی ہے اور دنیا کی تکلیفیں اگر پیش بھی آویں تو حقیق اور آسان ہو جاتی ہیں اس لئے بخاری مسلم ترمزی نسائی کی صحیح عہدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی غم یا بیچینی یا مہم کام پیش آئے اس کو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے سب مشکلات آسان ہو جائیں گی وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیب لا الہ الا اللہ رب العرش العظیب لا الہ الا اللہ رب الصماوات والارد ورب العرش القریب اور مستدرک مستدرک کے حاکم میں برعوایت انا صلی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نے حضرت فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے لئے اس سے کیا چیز معنی ہے کہ تم میری وسیعت کو سن لو اور اس پر عمل کیا کرو وہ وسیعت یہ ہے کہ صبح و شام یہ دعا کر لیا کرو یا حیو یا قیوم برحمتک استغید اصلح لی شعنی کل لہو ولا تکلنی الہ نفسی ترفتعین پھر پڑھتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغید اصلح لی شعنی کل لہو لا تکلنی الہ نفسی ترفتعین یہ دعا بھی تمام حاجات و مشکلات کے لئے بے نظیر ہے خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ کے اس جملے میں دو ہدایتیں امت کو دی گئیں ایک یہ کہ حمد و سنہ اور مشکلات و حاجات کے لئے صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو پکارو مخلوقات کو نہیں دوسرے یہ کہ اس کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ تعالی کے لئے ثابت ہیں اس کے الفاظ نہ بدلو آیت کے اگلے جملے میں اسی جب متعلق ارشاد فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِنُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی چھوڑیے ان لوگوں کو جو اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں الحاد یعنی کجروی کرتے ہیں ان کو ان کی کجروی کا بدلہ مل جائے گا الحاد کے معنی لوگت میں میلان اور دنمیانی راہ سے ہٹ جانے کے آتے ہیں اسے لئے قبر کی لحط کو لحط کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ترمیان سے ہتی ہوئی ہوتی ہے قرآن کریم میں لفظ الحاد قرآن کریم کے صحیح معنی کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی تعویل و تحریف کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے تعلق بھی چھوڑ دیں جو اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں الحاد یعنی تحریف اور کجروی سے کام لیتے ہیں اسماء الہیہ میں کجروی کی ممانعت اور اس کی مختلف صورتیں اسماء الہیہ میں تحریف یا کجروی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس آیت کے مضمون میں داخل ہیں اول یہ کہ اللہ تعالی کے لیے وہ نام استعمال کیا جائے جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالی کے لیے ثابت نہیں علماء حق کا اتفاق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام اور صفات میں کسی چیز کو یہ اختیار نہیں کہ جو چاہے نام رکھ دے یا جس صفت کے ساتھ چاہے اس کی حمد و سنہ کریں بلکہ صرف وہی الفاظ ہونا ضروری ہیں جو قرآن و سنت میں اللہ تعالی جللہ شانہو کے لیے بطور نام یا صفت کے ذکر یہ گئے ہیں مثلاً اللہ تعالی کو کریم کہہ سکتے ہیں سخی نہیں کہہ سکتے نور کہہ سکتے ہیں اب یو نہیں کہہ سکتے شعفی کہہ سکتے ہیں طبیب نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ دوسرے الفاظ منقول نہیں اگرچہ انہی الفاظ کے ہم معنی ہیں دوسری صورت الحاتف الاسما کی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے جو نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان میں سے کسی نام کو نامناسب سمجھ کر چھوڑ دے اس کا بے عدوی ہونا ظاہر ہے کسی شخص کو اللہ تعالی کے مخصوص نام سے موصوم یا مخاطب کرنا جائز نہیں تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے مخصوص نام کو کسی دوسرے شخص کے لئے استعمال کرے مگر اس میں یہ تفصیل ہے کہ اسماع حسنہ میں سے بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو خود قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے اور بعض وہ ہیں جن کو سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے اور کسی کے لئے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لئے قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ نام تو اوروں کے لئے بھی استعمال ہو سکتے ہیں جیسے رحیم، رشید، علی، قریب، عزیز وغیرہ اور اسماع حسنہ سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مقصود ہیں ان کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا الحاد مذکور میں داخل اور ناجائز و حرام ہے مثلاً رحمان، سبحان، رزاق، خالق، غفار، قدوس وغیرہ پھر ان مخصوص ناموں کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا اگر کسی غلط عقیدے کی بنا پر ہے کہ اس کو ہی خالق یارہ سمجھ کر ان انفاظ سے خطاب کر رہا ہے تب تو ایسا کہنا کفر ہے اور اگر عقیدہ غلط نہیں محض بے فکری یا بے سمجھی سے کسی شخص کو خالق، رزاق، یارہمان، سبحان کہہ دیا تو یہ اگرچہ کفر نہیں مگر مشرکانہ الفاظ ہونے کی وجہ سے گناہ شدید ہے افسوس ہے کہ آج کل عام مسلمان اس غلطی میں مقتلا ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اسلامی نام ہی رکھنا چھوڑ دیئے ان کی صورت و صیرت سے تو پہلے بھی مسلمان سمجھنا ان کا مشکل تھا نام سے پتا چل جاتا تھا اب نئے نام انگریزی طرز کے رکھے جانے لگے لڑکیوں کے نام خواتین اسلام کے طرز کے خلاف خطیجہ، عائشہ، فاطمہ کے بجائے نسیم، شمین، شہناز، نجمہ، پربین ہونے لگے اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ جن لوگوں کے اسلامی نام ہیں عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد الغفار، عبد القدوس وغیرہ ان میں تخفیف کا یہ غلط طریقہ اختیار کر لیا گیا کہ صرف آخری لفظ ان کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے رحمان، خالق، رزاق، غفار خطاب انسانوں کو دیا جا رہا ہے اور اس سے زیادہ غضب کی بات یہ ہے کہ قدرت اللہ کو اللہ صاحب اور قدرت خدا کو خدا صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے قدرت اللہ کو اللہ صاحب اور قدرت خدا کو خدا صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ سب ناجائز و حرام اور گناہِ قبیرہ ہے جتنی مرتبہ یہ لفظ پکارا جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ گناہِ قبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے اور سننے والا بھی گناہ سے خالی نہیں رہتا یہ گناہِ بے لذت اور بے فائدہ ایسا ہے جس کو ہمارے ہزاروں بھائی اپنے شب و روز کا مجغلہ بنائے ہوئے ہیں اور کوئی فکر نہیں کرتے کہ اس ذرا سی حرکت کا انجام کتنا خطرناک ہے جس کی طرف آیتِ مذکورہ کے آخری جملے میں تنبیح فرمائی سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی ان کو اپنے کیئے کا بدلہ دیا جائے گا اس بدلے کی تعیین نہیں کی گئی اس ابحام سے عذابِ شدید کی طرف اشارہ ہے جن گناہوں میں کوئی دنیا بھی فائدہ یا لذت اور راحت ہے ان میں تو کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی خواہش یا ضرورت سے مجبور ہو گیا مگر افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان ایسے بہت سے خضور گناہوں میں بھی اپنی جہالت یا غفلت سے مقتلہ نظر آتے ہیں جن میرا دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ ادنا درجے کی کوئی راحت و لذت ہے وجہ یہ ہے کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی طرف دھیان ہی نہ رہا نعوذ باللہ من ومن من خلقنا امت يهدون بالحق وبه يعدلون والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصْوَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينَ أَبَلَمْ يَنْزُرُوا فِي مَلَكُوْتِ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجَلُونَ فَبِأَيِّ حَلِيْهِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اور ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے کہ راہ بطلاتے ہیں سچی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی اور میں ان کو ڈھیل دوں گا بے شک میرا داؤ پکا ہے کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کچھ بھی جنون نہیں وہ تو درانے والا ہے صاف کیا انہوں نے نظر نہیں کی سلطنت میں آسمان اور زمین کی اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہر چیز سے اور اس میں کہ شاید قریب آ گیا ہے ان کا وعدہ سو اس کے پیچھے کس ساتھ پر ایمان لائیں گے خلاصہ تفسیر اور ہماری مخلوق جن و انس میں سب گمراہ ہی نہیں بلکہ ایک جماعت ان میں ایسی بھی ہے جو دین حق یعنی اسلام کے موافق لوگوں کو ہدایت بھی کرتے ہیں اور اسی کے موافق اپنے اور غیروں کے معاملات میں انصاف بھی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدرید جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں اس طور کے ان کو خبر بھی نہیں اور دنیا میں عذاب نازل کر ڈالنے سے ان کو محلت دیتا ہوں بشک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور نہ کیا کہ ان کا جن سے ثابتہ ہے ان کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو صرف ایک صاف صاف عذاب سے جنانے والے ہیں جو کہ اسوالتاں پیغمبر کا کام ہوتا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں یہ آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور نیز دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں تاکہ ان کو توحید کا علم استدلالی حاصل ہو جاتا۔ اور اس بات میں بھی غور نہیں کیا کہ ممکن ہے کہ ان کی عجل قریب ہی آ پہنچی ہو تاکہ احتمال عذاب سے ڈرتے اور اس سے بچنے کی فکر کرتے۔ اور اس فکر سے دین حق مل جاتا اور امکان قرب عجل ہر وقت ہے اور جب قرآن جیسے مؤثر کلام سے ان کی فکر تک کو حرکت نہیں ہوتی تو پھر قرآن کے بعد کونسی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ معارف و مسائل پچھلی آیات میں اہل جہنم کے حالات و صفات اور ان کی گمراہی کا یہ سبب بیان کیا تھا کہ انہوں نے خداداد عقل و بصیرت اور فطری قوتوں کو ان کے اصلی کام میں نہ لگایا اور ضائع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کے مرض کا علاج اسماء الہیہ اور ذکر اللہ کے ذریعے بتلایا گیا تھا۔ مذکورہ آیات سے پہلی آیت میں ان کے بالمقابل اہل ایمان اور اہل حق کا ذکر ہے جنہوں نے اقل خداداد سے کام لے کر صحیح راستہ اختیار کیا۔ ارشاد ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ یعنی جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک امت ایسی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور جب ان کے پاپس میں کوئی نزا یا مقدمہ پیش آئے تو اپنے جگڑوں کا فیصلہ بھی حق یعنی قانونِ الٰہی کے ماتحد کرتے ہیں۔ امام تفسیر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اپنی صند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کر کے رشاد فرمایا کہ یہ امت جس کا ذکر اس آیت میں ہے میری امت ہے جو اپنے سب جگڑوں کے فیصلے حق و انصاب یعنی قانونِ الٰہی کے مطابق کریں گے اور لینے دینے کے تمام معاملات میں حق و انصاب کو سامنے رکھیں گے۔ اور عبد بن حمید کی ایک دوایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے حق میں آئی ہے اور تم سے پہلے بھی ایک امت کو یہ صفات عطا ہو چکی ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِنْ يَعْدِلُونَ مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی ایک جماعت انصفات کی حصفات کی حامل تھی کہ لوگوں کی رہنمائی میں اور باہمی جھگڑوں کی تصفیع میں حق یعنی شریعتِ الٰہیہ کا مکمل اتباع کرتی کی اور امتِ محمدی علیہ صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اقتعالی انصفات میں خصوصی امتیاز بخشا ہے خلاصہ اس کا دو خصلتیں ہیں ایک یہ کہ دوسرے لوگوں کی قیادت اور رہنمائی یا مشورہ میں شریعت کریں خلاصہ اس کا دو خصلتیں ہیں ایک یہ کہ دوسرے لوگوں کی قیادت اور رہنمائی یا مشورے میں شریعت کا اتباع کریں دوسرے یہ کہ اگر کوئی جھگڑا آپس میں پیش آ جائے تو اس کا فیصلہ شریعت کے قانون کے مطابق کریں غور کیا جائے تو یہی دو صفتیں ہیں جو کسی قوم اور جماعت کی خیر و خوبی اور فلاح دنیا و آخرت کی زامن ہو سکتی ہیں کہ صلاح و جنگ اور دوستی اور عداوت کی ہر حالت میں ان کا نسب العین حق و انصاف ہی ہو اپنے دوستوں اور رفیقوں کو جو طریقہ کار بدلائیں اس میں بھی حق کا اتباع ہو اور دشمنوں اور حریفوں کے جھگڑوں میں بھی حق کے آگے اپنے سارے خیالات و خواہشات کو ترک کر دیں جس کا خلاصہ ہے حق پرستی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تمام امتوں پر فضیلت اور فوقیت کا راز اور ان کا تغرائے امتیاز یہی حق پرستی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی پوری زندگی کو حق کتابے بنایا جس جماعت یا پاتی کی قیادت اور رہنمائی کی وہ بھی خالص حق کے تقاضوں کے مطابق اپنی ذاتی خواہشات اور خاندانی یا قومی رسوم کو اس میں مطلق دخل نہیں دیا اور باہمی نزاعات میں بھی ہمیشہ حق کے سامنے گردن جھکا دی صحابہ و طابعین کی پوری تاریخ اس کی آئینہ دار ہے اور جب سے اس امت میں دو خلص خلصتوں کے اندر خلر اور نقصان آیا اسی وقت سے اس کا تنزل و انہتاعت شروع ہو گیا نہایترن جو افسوس کا مقام ہے کہ آج یہی حق پرست امت خالص حوا پرست بن کر رہ گئی ہے اس کی پارٹیاں اور جماعتیں بنتی ہیں تو وہ بھی خالص نفسانی اغراض اور دنیا کی حقیر و سلیل منفعات کی بنیادوں پر بنتی ہیں ایک دوسرے کو جن امور کی پابندی کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ بھی خالص احوائے نفسانی یا خاندانی رسوم ہوتی ہیں کوئی ان کے خلاف کرنے لگے تو سب اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے لیکن حق و شریعت کے مطابق چلنے کا نہ کہیں معاہدہ ہوتا ہے نہ کوئی اس کی پیروی کرنے کے لئے کسی کو کہتا ہے نہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے کسی کی پیشانی بل آتا ہے اسی طرح باہمی جھگڑوں اور نظائی مقدمات میں دنیا کے چند روزہ معہوم نفع کی خاطر اللہ رب العزت کے قانون کو چھوڑ کر تاغوتی قوانین کے ذریعے پیسلے کرانے پر ذارسی ہیں اسی کا یہ انجام بد ہے جو ہر جگہ ہر ملک میں مشاہدے میں آ رہا ہے کہ یہ امت ہر جگہ ظلیل خوار نظر آتی ہے اللہ ماشاءاللہ انہوں نے حق سے مو مورا حق نے ان کی نسرت و امداد سے رخ پھیر لیا حق پرستی کے بجائے ہوا پرستی اختیار کر کے شخصی طور پر کسی کسی پر جو دنیاوی منافع مل گئے وہ اس پر مگن ہیں مگر پوری قوم و ملت کی طبعہ ہی جو اس کا لازمی نتیجہ ہے اس کا کوئی دیکھنے سننے والا نہیں اگر پوری امت کی فلاح و ترقی پیش نظر ہو تو اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ ان قرآنی اصول کے ان کو مضبوطی سے پکڑا جائے خود بھی اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی اس کا پرابند بنانے کی کوشش دی جائے دوسری آیت میں شبے کا جواب ہے کہ جب قومی ترقی کا مدار حق پرستی اور حق و انصاف کی پیروی پر ہے تو دوسری غیر مسلم قومیں جواب یہ ہے یعنی ہم اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو اپنی حکمت و رحمت کی بنا پر دفع تھا نہیں پکرتے بلکہ آہستہ آہستہ تدریجا پکرتے ہیں جس کی ان کو خبر بھی نہیں ہوتی اس لئے دنیا میں کفار و پجار کی مالداری یا عزت و جاہ سے دھوکہ نہ کھایا جائے کیونکہ وہ ترحقیقت ان کے لئے کوئی بھلائی کا سامان نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے استدراج کے معنی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ کوئی کام کرنے کے آتے ہیں اسطلاح قرآن سنت میں استدراج اس کو کہا جاتا ہے کہ بندے کے گناہ پر دنیا میں کوئی تکلیف و مسئیبت نہ آئے بلکہ جو جو وہ گناہ میں آگے بڑھکا جائے دنیا بھی مال و اسباب اور بڑھتے جائیں جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بد کرداری پر کسی وقت تنبیح نہیں ہوتی اور غفلت سے آنکھ نہیں کھرتی اور اپنے برے حامال اس کو برے نظر نہیں آتے کہ وہ ان سے باز آنے کی فکر کریں انسان کی یہ حالت اس مریض لا علاج کے مشابہ ہے جو بیماری ہی کو شفاہ اور زہر ہی کو تریاغ سمجھ کر استعمال کرنے لگے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو دنیا ہی میں اس شخص دفاتاً عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے اور کبھی موت تک یہ سلسلہ چلتا ہے بل آخر موت ہی اس کی مستی اور بے ہوشی کا خاتمہ کرتی ہے اور دائمی عذاب اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے قرآن کریم نے مختلف صورتوں اور آیتوں میں اس استجراج کا ذکر سنمایا ہے رشاد ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْبَعْ بَكُلِّ شَيْحِ حَتَّىٰ اِلَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَثًا فَإِذَا هُمْ مُبْلِصُونَ یعنی جب یہ لوگ اس چیز کو بھولا بیٹھے جو ان کو یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ یہ اپنی ملی ہوئی نعمت و دولت پر اکر گئے تو ہم نے ان کو اچانک عذاب میں پکڑ لیا تو وہ خلاصی سے نا امید ہو کر رہ گئے یہ استدراج کفار کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مسلمان گناہگار کے ساتھ کی اسی لئے صحابہ والسلف صالحین کو جب کبھی دنیا کی نعمت و دولت حفظ تعالی نے عطا فرمائی تو غلبہ خوف کی وجہ سے استدراج سے درا کرتے تھے کہ کہیں یہ دنیا کی دولت ہمارے لئے استدراج نہ ہو تیسری آیت میں اسی استدراج کا بیان ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ یعنی میں ان گناہگاروں کو محلت دیتا رہتا ہوں میری تجبیر بڑی مضبوط ہے چوتھی آیت میں گفار کے اس لغو خیال کی تردیس کی ہے کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنون میں مبتلا ہیں فرمایا اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّ اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ یعنی کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کا جن سے ثابتہ ہے ان کو ذرا بھی جنون نہیں ان کی عقل و حکمت کے سامنے تو ساری دنیا کے اپلا و حکوا حیران ہیں ان کے بارے میں جنون کا غمان کرنا خود جنون ہے آہا صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف صاف حقائق کو بیان کر کے آخرت اور عذاب خدا بندی سے درانے والے ہیں پانچمیں آیت میں ان کو دو چیزوں کی طرف دعاوت فکر دی گئی ہے اول اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بے شمار مصنوعات عجیبہ میں غور و فکر دوسرے اپنی مدت عمر اور پرسط عمل پر نظر مصنوعات قدرت میں ذرا بھی عقل و فہم کے ساتھ غور کیا جائے تو ایک موٹی سمجھ والے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کی معرفت اور نظارہ ہونے لگتا ہے اور ذرا گہری نظر کرنے والے کے لئے تو عالم کا ذرہ ذرہ قادر مطلق اور حکیم مطلق کی حمد و سناکیت کا تسبیح وان نظر آنے لگتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ایک فطری تقاضہ بن جاتا ہے اور اپنی مدت عمر میں غور و فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ موت کا وقت معلوم نہیں کبا جائے تو ضروری کاموں کے پورا کرنے میں غفلت سے باز آ جاتا ہے اور مستعدی سے کام کرنے لگتا ہے موت سے غفلت ہی انسان کو تمام خرافات اور جرائم میں مقتلہ رکھتی ہے اور موت کا استحضار ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بہت سے جرائم سے بچنے پر آمادہ کر دیتا ہے اسی لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکترو ذکرہازم الزات المہود یعنی تم اس چیز کو کسرت سے یاد کیا کرو جب جو سب لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے یعنی موت اس لئے آیت مذکورہ میں فرمایا گیا اَبَلَمْ يَنْزُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَاءً يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ اَجَلُوهُمْ لفظ ملکوت ملک کے معنی میں مبالغے کے لئے بولا جاتا ہے اس کے معنی ہے ملک عظمیم معنی آیت کے یہ ہے کہ ان منکرین نے کیا اللہ تعالی کے ملک عظمیم میں غور نہیں کیا جو آسمانوں اور زمینوں اور بشمار اشیاء پر محیط ہے اور کیا اس پر نظر نہیں کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت قریب ہو جس کے بعد ایمان و عمل کی فرصت ختم ہو جائے گی آخر آیت میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيْتٍ بَعَبَهُ يُؤْمِنُونَ یعنی جو لوگ قرآن کریم کی ایسی واضح نشانیوں سے بھی ایمان نہیں لاتے وہ کس چیز وہ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے مَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَيَذَلُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُنُصَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيْجٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنَّا اللَّهِ وَلَا كِنَّ أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ جس کو اللہ بچلائے اس کو کوئی نہیں راہ دکھانے والا اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو ان کی شرارت میں سرگردہ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو کہ کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے وہی کھول دکھائے گا اس کو اس کے وقت پت وہ بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں جب تم پر آئیگی تو بے خبر آئیگی تجھ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ گویا تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے تو کہہ دے اس کی خبر ہے خاص اللہ کے پاس لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے خلاصہِ تفسیر جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا پھر غمِ لاحاصل اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھتکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے تاکہ ایک دفعہ ہی پوری سزا دے لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا آپ فرما دیجئے کہ اس کا یہ علم کے کب واقع ہوگی صرف میرے رب ہی کے پاس ہے دوسرے کسی کو اس کی افتیلہ نہیں اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا اور وہ ظاہر کرنا یہ ہوگا کہ اس کو واقع کر دے گا اس وقت سب کو پوری خبر ہو جائے گی اس کے قبل وہ ظاہر کرنا یہ اس کے قبل ویسے کسی کو بتلانے کے طور پر بھی اس کو ظاہر نہ کیا جائے گا کیونکہ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا اس لئے وہ تم پر محض اچانک بے خبری میں آ پڑے گی تاکہ وہ جس طرح اجسام پر ان کو متغیر و متفضق کر دینے میں بھاری ہے اسی طرح قلوب پر بھی اس کا بھاری اثر ہوگا اور پہلے سے بتلا دینے میں یہ بات نہیں رہتی اور پوچھنا بھی تو ان کا معمولی طور پر نہیں بلکہ وہ آپ سے اس طرح اسرار و مبالغے سے پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں اور تحقیقات کے بعد آپ کو اس کا پورا احاطہ ہو گیا ہے آپ فرما لیے کہ اس کا علم مذکر خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ بعض علوم حق تعالی نے اپنے خزانہ علم میں مکنون رکھے ہیں انبیاء علم السلام کو بھی تفصیلاً اطلاع نہیں دی پس اس کے نا جاننے سے کسی نبی کے عدم اطلاع تعیین قیامت کو معاذ اللہ دلیل نفی نبوت کی سمجھتے ہیں اسی طرح سے کہ نبوت کے لیے یہ علم لازم ہے اور انتفاع لازم مستلزم انتفاع ملزوم ہے حالانکہ پہلا مقدمہ محض غلط ہے معارف و مسائل ان سے پہلی آیات میں کفار و منکرین کی زید وحد دھرمی اور کھلی ہوئی آیات قدرت کے ہوتے ہوئے ایمان نہ لانے کا ذکر تھا یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت اور عام مخلوق کے ساتھ غایت شفقت و رحمت کی بنا پر انتہائی رنج و غم کا سبب ہو سکتا تھا اس لئے متذکرہ تین آیات میں آیات میں سے پہلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی حد دھرمی اور قبول حق سے اعراض پر آپ رنجیدہ نہ ہوں کیونکہ آپ کا فریضہ منصبی اتنا ہی تھا کہ حق بات کو ساپ ساپ موثر انداز میں پہنچا دیں اور آپ پورا کر چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعیداری ختم ہو چکی اب کسی کا ماننا یا ماننا یہ ایک تقدیری عمر ہے جس میں آپ کو دخل نہیں پھر آپ غمگین کیوں ہوں اس صورت کے مضامین میں سے تین مضمون بہت اہم تھے توحید رسالت آخرت اور یہی تین چیزیں ایمان اور اسلام کی اصل بنیادیں ہیں ان میں سے توحید و رسالت کا مضمون پچھلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے مذکورہ آیتوں میں سے آخری دو آیتیں مضمون آخرت و قیامت کے بیان میں ہیں جن کے نزول کا ایک خاص معاقیہ ہے جو امام تفصیل ابن جریر اور عبد بن حمید نے برعوایت قطاد رضا اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزہ اور تمسکر کے دریافت کیا کہ آپ قیامت کے آنے کی خبریں دیتے اور لوگوں کو اس سے دراتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو متعین کر کے بتلائیے کہ قیامت کس سن اور کس تاریخ میں آنے والی ہے تاکہ ہم اس کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کرنے آپ کے اور ہمارے درمیان جو تعلقات رشتہ داری ہیں ان کا تقاضی بھی یہ ہے کہ اگر آپ عام طور سے لوگوں کو بتلانا نہیں چاہتے تو کم از کم ہمیں بتلا دیجئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس میں لفظ سا عربی لغت میں تھوڑے سے زمانے کے لئے بولا جاتا ہے جس کی کوئی خاص تحدید لغت کے اعتبار سے نہیں اور اہل نجوم کی اسطلح میں رات اور دن کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصے کا نام سا ہے جس کو اردو میں گھنٹا کہا جاتا ہے اور قرآن کی اختلاع میں یہ لفظ اس دن کے لئے بولا جاتا ہے جو ساری مخلوقات کی موت کا دن ہوگا اور اس دن کے لئے بھی جس میں ساری مخلوقات دوبارہ زندہ ہو کر رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گی ایانہ کے معنی کب اور مرسا کے معنی ٹھیرنے اور قائم ہونے کے ہیں لا يجلیہا تجلی سے مشتق ہے جس کے معنی ہے کھولنے اور ظاہر کرنے بغطہ کے معنی اچانک حفیعن کے معنی حضرت عبداللہ بن عقباس رجل اللہ انہوں نے عالم اور باخبر کے بیان کیے ہیں اور حصل میں اس شخص کو حفی کہا جاتا ہے جو سوالات کر کے کسی معاملے کی پوری تحقیق کر لے مطلب آیت کا یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کی تعیین کا صحیح علم صرف میرے رب کے پاس ہے نہ پہلے سے اور کسی کو معلوم ہے اور عین وقت پر بھی کسی کو پہلے معلوم نہ ہوگا جب وقت مقدر آ جائے گا تو خود اللہ تعالیٰ ہی اس کو ظاہر فرما دیں گے کوئی واسطہ درمیان میں نہ ہوگا یہ حادثہ قیامت آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری واقعہ ہوگا کہ ان کے ٹکڑے ہو کر اڑ جائیں گے اس لئے تقاضی حکمت یہ ہے کہ ایسے شدید واقعے کا اظہار پہلے سے نہ کیا جائے ورنہ یقین کرنے والوں کی زندگی تن ہو جائے گی اور منکرین کو مزید استہذا و تمسخل کا موقع ملے گا اس لئے فرمایا یعنی قیامت تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی بخاری و مسلم کے حدیث میں برعوایت حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دفعات اور اچانک آنے کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے ایک شخص نے گاہک کو دکھ لانے کی یہ کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا وہ ابھی معاملہ تیہ نہ کر پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر چلے گا اور ابھی اس کو استعمال کرنے نہ نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی کوئی شخص اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اس سے فارغ نہ ہو پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی کوئی شخص کھانے کا لقمہ ہاتھ میں اٹھائے گا ابھی موت از نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی شخصی موت کی تاریخ اور وقت کو غیر معین اور مبہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں اسی طرح قیامت کو جو پورے عالم کی اجتماعی موت کا نام ہے اس کو مخفی اور مبہم رکھنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں اول تو یہی ہے کہ یقین کرنے والوں کے لئے صورت میں زندگی دوبھر اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے اور منقیدین کو طویل میاد سن کر استہزہ و تمس خور کا پہانہ ملے گا اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گا اس لئے بتقاضہ حکمت اس کی تاریخ کو مبہم رکھا گیا تاکہ اس کے غولناک واقعات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور یہ ڈر ہی انسان کو جرائم سے باز رکھنے کا سب سے زیادہ موثر علاج ہے اس لئے ان آیات سے تعلیم یہ دی گئی کہ جب اس کا یقین ہے کہ قیامت کسی روز آئے گی اور رب العالمین کے سامنے سب کی بیشی ہوگی ان کے عمر بھر کے چھوٹے بڑے اچھے برے سب عمال کا جائزہ لیا جائے گا جس کے نتیجے میں یا جنت کی ناقابل قیاس اور لعظوان نعمتیں ملیں گی اور یا فرمہ عز اللہ جہنم کا وہ شدید عذاب ہوگا جس کے تصور سے بھی پتہ پانی ہونے لگتا ہے تو پھر ایک اقل من کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فرصت عمل کے وقت کو ان بحثوں میں ضائع کرے کہ یہ واقعہ کب کس سن اور کس تاریخ میں ہوگا بلکہ اقل کا تقاضی یہ ہے کہ فرصت عمر کو غنیمت جان کر اس دن کے لئے تیاری میں مشغول ہو جائے وبد العالمین کے اخکام کی خلاف برزی سے ایسا درے جیسے آگ سے ہر انسان درتا آیت کے آخر میں پھر ان لوگوں کے سوال کا اعادہ کر کے فرمایا پہلا سوال تو اس بات سے متعلق تھا کہ جب ایسا اہم واقعہ ہونے والا ہے تو ہمیں اس کا پورا صحیح تاریخ اور وقت کے ساتھ علم ہونا چاہیے جس کا جواب دے دیا گیا کہ یہ سوال بے عقلی اور بے وقوفی سے پیدا ہوا ہے عقل کا تقاضی ہی یہ ہے کہ اس کی تعین کی کسی کو خبر نہ کی جائے تاکہ ہر عمل کرنے والا ہر وقت عذاب آخرت سے در کر نیک عمل کے اختیار کرنے اور برے عمال سے باز رہنے میں پوری توجہ دے اور دوسرے کر کے اس کا علم ضرور حاصل کر لیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے بتاتے نہیں اس لئے اپنی قرابت اور رشتہ داری میں ارشاد ہوا قل انما علم حاق اند اللہ ولیکن اثر الناس لا يعلمون اس لئے اس لئے اپنی قرابت ورشتہ داری کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کیا کہ ہمیں قیامت کا پورا پتہ بتلا دیں اس سوال کے جواب میں ارشاد ہوا قل انما علم حاق اند اللہ ولیکن اثر الناس لا يعلمون یعنی آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ حقیقت یہی ہے کہ قیامت کو بھی علم نہیں مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے بخبر ہیں کہ بہت سے علوم اللہ تعالی صرف اپنے لئے محفوظ رکھتے ہیں جن کا کسی پرشتے یا پیغمبر کو بھی پتہ نہیں ہوتا لوگ اپنی جہالت سے سمجھتے ہیں کہ تاریخ قیامت کا علم نبوبت اور رسالت یعنی آپ لوگوں کو بدلا دیں کہ حقیقت یہی ہے کہ قیامت کی صحیح تاریخ کا سوائے اللہ جل شانہ کے کسی فرشتے یا نبی کو بھی علم نہیں ہے مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ بہت سے علوم اللہ تعالی صرف اپنے لئے محفوظ رکھتے ہیں جن کا کسی فرشتے یا پیغمبر کو بھی پتا نہیں ہوتا لوگ اپنی جہالت سے سمجھتے ہیں کہ تاریخ قیامت کا علم نبوت اور رسالت کے لئے لازمی ہے اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا علم نہیں تو یہ علامت ہے علامت اس کی ہے کہ معذللہ آپ نبی نہیں مگر اوپر معلوم ہو چکا کہ یہ خیال سرے سے غلط ہے خلاص یہ ہے کہ ایسے سوالات کرنے والے بڑے بے وقوق اور بے خبر ہیں نہ ان کو مسئلے کی حقیقت معلوم ہے نہ اس کی حکمت اور نہ سوال کرنے کا طریقہ ہاں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی کچھ علامات کا علم دیا گیا تھا اور یہ کہ وہ اب قریب ہے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حادیث سہیہ میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے ارشاد فرما کہ میری بہنست اور قیامت اس طرح ملی ہوئی ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں اور بعض اسلامی کتابوں میں جو پھولی دنیا کی عمر سات ہزار سال بتلائی ہے یہ کوئی آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ اسرائیلی روایات سے لیا ہوا مضمون ہے علماء طبقات الارض نے جو نئی تحقیطات سے دنیا کی عمر لاکھوں سال بتلائی ہے یہ نہ کسی قرآنی آیت سے تکراتی ہے نہ کسی حدیث صحیح سے اسلامی روایات میں ایسی کچھی بے سنت باتوں کو داخل کر دینے کا مقصد ہی شاید اسلام کے خلاف بد گمانیہ پیدا کرنا ہو جن کی تردید خود صحیح حدیث میں موجود ہے ایک صحیح حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی ذات کو مخاطب کر ایک صحیح حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو مخاطب کر کے رشاد ہے کہ تمہاری مثال پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کے بدن پر ایک سفید بال ہو اس سے حافظ ابن حزم اندلسی نے فرمایا کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ دنیا کی عمر کا کوئی صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس کا صحیح علم صرف پیدا کرنے والے ہی کو ہے قل لا املك لنفسی نفعا ولا ضر الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لأس ولو كنت اعلم الغیب لست اكبرت من الخیر وما مست نی سوء اننا الا نزیر وبشیر لقوم يؤمنون والذی خلقكم من نفس واحدة وجلع والذی خلقكم من نفس واحدة واجعل منها زوجها ليسکن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اطقلت سعب الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاكرین فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فما آتاهما فتعال الله عما اشترون اشترون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سباؤ عليكم ما دعوتم ام انتم صامتون تو کہہ دے کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی میں تو بس در اور خوش خبری سنانے والا ہوں ایماندار لوگوں کو وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھاکا حمل رہا حلقہ سا حمل تو چلتی پھرتی رہی رب کو کہ اگر تو ہم کو بخش چنگا بھلا تو ہم سیرا شکر کریں پھر جب ان کو دیا چنگا بھلا تو بنانے لگے اس کے لئے شریک اس کی بخشی ہوئی چیز میں سو اللہ بردر ہے ان کے شریک بنانے سے کیا شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو پیدا نہ کریں ایک چیز بھی اور وہ پیدا ہوئے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں ان کی مدد اور نہ اپنی مدد کریں اور اگر تم ان کو پکار رستے کی طرف تو نہ چلیں تمہاری پکار پر برابر ہے تم پر کہ ان کو پکار ہو یا چھپ کے رہو خلاصہ تفسیر آپ کہہ رہی یہ کہ میں خود اپنی ذات خاد سے لئے بھی چہ جائے کہ دوسرے کے لئے کسی نفع تکوینی کے حاصل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر تکوینی کے دفع کرنے کا اختیار رکھتا ہوں مگر اتنا ہی کہ جتنا خدا تعالی نے چاہا ہو کہ مجھ کو اختیار دے دیں اور جس عمر میں اختیار نہیں دیا اس میں بعض اوقات منافع فوت ہو جاتے ہیں اور ملوار واقع ہو جاتے ہیں ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اگر میں غیب کی باتیں امور اختیار کے متعلق جانتا ہوتا تو میں اپنے لئے بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضربت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی کیونکہ علم غیب کے سبب معلوم ہو جاتا کہ فلا عمر میرے لئے یقینا نافع ہوگا اس کو اختیار کر لیا کرتا اور فلا عمر میرے لئے یقینا مضرب ہوگا اس سے احتراط کرتا اور اب چونکہ علم غیب نہیں اس لئے بعض اوقات نافع سے بچوں بلکہ گاہ بالعکس نافع کو مذر اور مذر کو نافع سمجھ لیا جاتا ہے حاصل استدلال کا یہ ہوا کہ علم غیب کے لئے نفع و ضرر کا مالک ہونا لازم تھا یہ مقدمہ ذکر میں مؤخر ہے اور لازم منتفی ہے یہ مقدمہ ذکر میں مقدم ہے پس ملزوم یعنی علم غیب منتفی ہے اور یہ مطلوب ہے غرض میں ایسے امور کا علم نہیں رکھتا میں تو محض احکام شریعہ بتلا کر سواق کی بشارت دینے والا اور عذاب سے درانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں خلاصہ یہ کہ نبوت کا اصلی مقصود امور تکوینی کا احاطہ نہیں اس لئے ان امور کا علم جن میں تحیین قیامت بھی داخل ہے نبی کو ملنا ضروری نہیں انبتہ نبوت کا اصل مقصود امور تشریعی کا علم وافی ہے سو وہ مجھ کو حاصل ہے وہ اللہ ایسا قادر اور منعم ہے جس نے تم کو ایک تن واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا مراد حووہ جس کی کیفیت شروع تفسیر سورہ نسا میں گزر چکی تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے پس جب وہ خالق بھی ہے اور محسن بھی تو عبادت اسی کا حق ہے پھر آگے ان کی اولاد بڑھی اور ان میں بھی میاں بی بی ہوئے لیکن ان میں بعض کی یہ حالت ہوئی کہ جب میاں نے بی بی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا جو اول اول حلقہ سا رہا سو وہ اس کو پیٹ میں لے ہوئے بے تکلف چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ حملہ اس حمل کے بر جانے سے بوجھل ہو گئی اور دونوں میاں بی بی کو یقین ہو گیا کہ حمل ہے تو اس وقت ان کو ترہ ترہ کے احتمالات اور توہمات ہونے لگے جیسا کہ بعض حمل میں خطرات پیش آتے ہیں اس لئے دونوں میاں بی بی اللہ سے جو کہ ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں جیسا عام عادت ہے کہ مسئیبت کے وقت اللہ سے بڑے اہد و پیمان ہوا کرتے ہیں تو جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے مختلف طور پر کسی نے اعتقاد سے کہ یہ اولاد فلا زندہ یا مردہ نے دی ہے کسی نے عمل سے کہ اس کے نام کی نظر نیاز کرنے لگے یا بچے کو لے جا کر اس کے سامنے اس کا ماتھا ٹھیک دیا یا قول سے کہ اس کی بندگی پر نام رکھ دیا جیسے عبد شمس یا بندہ علی وغیرہ یعنی حق تو یہ تھا یعنی یہ حق تو تھا خدا کا جو کہ منعیم اور خالق اور قادر و مخسن ہیں اور سر کیا اس کو دوسرے معبودوں کے لئے سو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے یہاں تک تو حق تعالیٰ کی صفات مذکورتی جو مقتدی ہیں اس کے استحقاق معبود استحقاق معبودیت کو آگے آلیہ باطلہ کے نقائض کا ذکر ہے جو مقتدی ہیں ان کے عدد میں استحقاق معبودیت کو پس فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوں کو شریف پھراتے ہیں جو کسی چیز کو بنا نہ سکیں اور بلکہ وہ خود ہی بنائے جاتے ہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ بدپرست خود ان کو تراشتے تھے اور کسی چیز کا بنانا تو بری بات ہے وہ تو ایسے آجز ہیں کہ اس سے آسان کام بھی نہیں کر سکتے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اگر کوئی حادثہ ان کو پیش آ جائے مثلا کوئی شخص ان کو توڑنے پھوڑنے ہی لگے اور اس سے بھی بڑھ کر سنو کہ اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تم ان کو پکارو کہ وہ تم کو کوئی بات بتلائیں تو تمہارا کہنا نہ کریں یعنی نہ بتلائیں اور دوسرے اس سے زیادہ یہ کہ تم ان کو پکارو کہ آؤ ہم تم کو کچھ بتلائیں تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں یعنی تمہاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہ کر سکیں بہرحال تمہارے اعتبار سے دونوں عمر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارو وہ جب نہیں سنتے اور یا خاموش یا تم خاموش رہو جب تو نہ سننا ظاہر ہی ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو کام سب سے سہل تر ہے کہ کوئی کام بتلانے کے لئے پکارے تو سن لینا وہ اسی سے آجز ہیں تو جو اس سے مشکل ہے کہ اپنی حفاظت کریں اور پھر جو اس سے مشکل ہے کہ دوسروں کی امداد کرنا اور پھر ان سب سے جو دشوار تر ہے کہ کسی شے کو پیدا کرنا ان سے تو بدرجہ اولہ زیادہ تر آجز ہوں گے پھر ایسے آجز محتاج کب معبودیت کے لائق ہو سکتے ہیں معارف و مسائل پہلی آیت میں مشرقین اور عوام کے غلط عقیدے کی تردیر ہے جو ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قائم کر رکھا تھا کہ وہ غیب دان ہوتے ہیں ان کا علم اللہ تعالی کی طرح تمام کائنات کے زدر زدر پر حاوی ہوتا ہے نیز یہ وہ ہر نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں جس کو جو چاہے نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اسی عقیدے کے سبب وہ رسول اللہ سے قیامت کی معین تاریخ بتلانے کا مطالبہ کرتے تھے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں گزر چکا ہے اس آیت نے ان کے اس مخلوق کو شریک تھیرانا خواہ و فرشتہ ہو یا نبی و رسول شرک اور ظلم عویم ہے اسی طرح ہر نفع نقصان کا مالک ہونا صرف اللہ تعالی ہی کی صفت خاص ہے اس میں کسی کو شریک تھیرانا بھی شرک ہے جس کے مٹانے ہی کے لئے قرآن نازل ہوا اور رسول حید جس سے کوئی زردہ چھپا نہ رہے یہ صرف اللہ جل شان ہو کی صفت خاص ہے اسی طرح قدرت مطلقہ کا ہر نفع نقصان قبضے میں ہو یہ بھی صفت خاص ہے حق تعالی جل شان ہو کی ان صفت میں غیر اللہ کو شریک قرار دینا شرک ہے اس آیت میں دوسروں کے نفع نقصان کا کیا ذکر ہے اسی طرح یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں عالم غیب نہیں ہوں کہ ہر چیز کا علم ہونا میرے لئے ضروری ہو اور اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں ہر نفع کی چیز کو ضرور حاصل کر لیا کرتا اور کوئی نفع میرے ہاتھ سے کام ایسے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو حاصل کرنا چاہا مگر حاصل نہیں ہوئے اور بہت سی تکلیفیں اور مذررتیں ایسی ہیں جن سے عزیز نے بچنے کا ارادہ کیا مگر وہ مذررت و تکلیف پہنچ گئی غزب حدیبیہ کے موقع صلی اللہ صحابہ کرام رضواللہ مجموعین کے ساتھ احرام بات کر عمرے کا ارادہ کر کے حدود حرم پہنچ گئے مگر حرم میں داخلہ اور عمرے کی عدائی اس وقت نہ ہو سکی سب کو احرام کھول کر واپس ہونا پڑا اسی طرح غزب احد میں رسول اللہ کو زخم پہنچا اور مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی اسی طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں معروف و مشہور ہیں اور شاید ایسے واقعات کے ظاہر کرنے کا مقصد ہی یہ ہو کہ لوگوں پر عملا یہ بات واضح کر دی جائے کہ انبیاء علم السلام اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزیق سب سے زیادہ مقدول اور افضل خلائق ہیں مگر پھر بھی وہ خدای مقدرت قدرت کے مالک نہیں تاکہ لوگ اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں جس میں عیسائی اور نصرانی مقتلاح ہو گئے کہ اپنے رسول کو خدای صفات کا مالک سمجھ بیٹھے اور اس طرح شرک میں مقتلاح ہو گئے اس آیت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انبیاء مصلاف نہ قادر مطلق ہوتے ہیں نہ عالم الغیب بلکہ ان کو علم و قدرت کا اتنا ہی حصہ حاصل ہوتا ہے جتنا من جانب اللہ ان کو دے دیا جائے ہاں اس میں شک و شبہ نہیں کہ جو حصہ علم کا ان کو عطا ہوتا ہے وہ ساری مخلوقات سے بڑا ہوا ہوتا ہے خصوصا ہمارے رسول کریم صلی اللہ و علیہ و علیہ و سلم کو اولین و آخرین کا علمتہ فرمایا گیا تھا یعنی تمام انبیاء علم السلام کو جتنا علم دیا گیا تھا وہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ و سلم کو عطا فرما گیا تھا اور اسی عطا شدہ علم کے مطابق آپ نے ہزار غیب کی باتوں کی خبر دین جن کی سچائی کا ہر عام و خاص نے مشاہدہ کیا اس کی وجہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو ہزار لاکھ غیب کی چیزوں کا علم عطا کیا گیا تھا آخر آیت میں رشاد فرمایا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ 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 یہ بھی اعلان کرنے کہ میرا فریضہ منصبی صرف یہ ہے کہ میں بدکاروں کو عذاب سے دراؤں اور نیک لوگوں کو سواب عظیم کی خوش خبری سنا دوسری آیت میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے جو اسلام کا سب سے بڑا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کے ساتھ شرک کے باطل اور نام اکول ہونے کا بیان کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے شروع آیت میں حضرت علیہ جل شان نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک مظہر حضرت عاد محویہ کی پیدائی سے اس طرح بیان فرما یعنی اللہ تعالی ہی کی شان ہے جس نے سارے بنی آدم کو ایک ذات آدم سے پیدا کیا اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حویہ کو پیدا کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ سلام کو ایک ہم جنس ہم دم کے ذریعے سکون حاصل کو اللہ تعالی کی اس صنعت عجیبہ کا تقاضی یہ تھا کہ تمام اولاد آدم ہمیشہ اس کی شکر گزار ہوتی اور کسی مخلوق کو اس کی ذات صفات کاملہ میں شریک نہ تھیراتی مگر غفلت شعار انسان نے معاملہ اس کے خلاف کیا جس کا بیان اسی آیت کے دوسرے جملے اور بعد یہ آیت میں اس طرح فرمائے گیا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمضت به فلما اتقلت دعو اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکون من الشاکرین فلما آتا ہما صالحا جعلا له شرکا فیما آتا ہما فتعال اللہ عم ما یشرکون یعنی اولاد آدم نے اپنی غفلت و ناشکری سے اس معاملے میں عمل یہ کی اس معامل معاملے میں عمل یہ کیا کہ جب نرو مادہ کے باہمی اختلاف سے حمل قرار پایا تو شروع شروع میں جب تک حمل کا کوئی بوجھ نہ تھا عورت آزادی کے ساتھ چلتی پھرتی رہی پھر جب حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تین اندھیریوں کے اندر اس حمل کی تربیت کر کے اس کو بڑھایا اور اس کا بوجھ محسوس ہونے لگا تو اب ما باپ فکر میں پڑ گئے اور یہ خطرے محسوس کرنے لگے کہ اس حمل سے کیسی اولاد پیدا ہوگی کیونکہ بعض اوقات انسان ہی کے پیٹ سے عجیب عجیب طرح کی مخلوق بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ناقص الخلقت بچہ پیدا ہو جاتا ہے اندھا یا بہرہ یا گونگا یا ہاتھ پیر سے مازود ان خطرات کے سبب ما باپ یہ دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ ہمیں صحیح سالم بچہ انایت فرمائیے اگر صحیح سالم بچہ پیدا ہوا تو ہم شکر گزار ہوں لیکن جب اللہ تعالی نے ان کی دعائیں سننی اور بچہ صحیح سالم اتا کر دیا تو اب شکر گزاری کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے اور یہ اولاد ہی ان کے شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئی جس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کبھی تو بچے کو کسی زندہ یا مردہ بزرگ کی طرف منصوب کرتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز کرنے لگتے ہیں یا بچے کو لے جا کر ان کے سامنے اس کا ماتھا ٹیک دیتے ہیں اور کبھی بچے کا نام رکھنے میں مشتکانہ انداز اختیار کرتے ہیں عبداللات عبدالعزہ یا عبدالشمس یا بندہ علی وغیرہ ایسے نام رکھ دیتے ہیں جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بجائے ان بطوں یا ان بزرگوں کا پیدا کیا ہوا بندہ ہے یہ سب مشتکانہ قائد و عامال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے مقابلے میں شکر کے بجائے ناشکری کی مختلف صورتیں ہیں تیسری آیت کے آخر میں ان لوگوں کی بیراہی اور کجروی کو واضح کرنے کے لئے فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جس کو ان لوگوں نے اختیار کیا آیات مذبورہ کی اس تفسیر سے بات واضح ہو گئی کہ اس آیت کے پہلے جملے میں حضرت آدم و حووہ کا ذکر کر کے اولاد آدم کو ان کے اتباع اور شکر گزاری کی تعلیم دی گئی ہے اور آخری جملوں میں بات کی آنے والی اولاد آدم کی گمراہی اور کجروی کا بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بجائے شکر گزاری کے شرک کو اختیار کر لیا اس سے معلوم ہوا کہ شرک اختیار کرنے والوں کے معاملے کا تعلق حضرت آدم محووہ سے مطلق نہیں جس کے سبب حضرت آدم علیہ سلام کی عصمت پر کوئی شبہ بلکہ اس کا تعلق بات کی آنے والی نسلوں کے عمل سے ہے اور یہ تفسیر جو ہم نے اختیار کی ہے تفسیر درد منطور میں بروایت ابن منظر و ابن ابی حاتم مبصر القرآن حضرت عبداللہ بن عباد صدی اللہ انہوں سے منقول ہے ترمیج اور حاکم کی روایات میں جو ایک قصہ حضرت آدم محووہ علیہ السلام کا اور شیطان کے پریب دینے کا مذکور ہے اس کو بعض نے اسرائیلی روایات قرار دے کر نا قابل اعتماد بتلایا ہے لیکن بحض سے محدثین نے اس کی توثیق بھی کی ہے متذکرہ تفسیر پر اگر اس قصے کی روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی آیت کی تفسیر میں کوئی اشکال و شبہ باطی نہیں رہتا اس آیت سے چند احکام و فوائد حاصل ہوئے اول یہ کہ اللہ نے عورت و مرد کے جوڑے کو ہم جنس بنایا تاکہ طبعی موافقت اور پورا انس ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہو سکے اور ازدواجی زندگی سے جو تعمیر عالم کے فوائد وابستہ ہے وہ پوری طرح انجام پا سکیں دوسرے یہ کہ ازدواجی زندگی کے جتنے حقوق و فرائد زوجین پر عائد ہوتے ہیں ان سب کا خلاصہ اور اصل مقصد سکون ہے دنیا کی نئی معاشرت اور نئی رسموں میں جو چیزیں سکون کو برباد کرنے والی ہیں وہ ازدواجی تعلق کی بنیادی دشمن ہیں اور آج کی محذب دنیا میں جو گھرے لئے زندگی عموما تلخ نظر آتی ہے اور چار طرف طلاقوں کی بھرمار ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ معاشرت میں ایسی چیزوں کو مستحسن سمجھ لیا گیا ہے جو گھرے لو زندگی کے سکون کو سر برباد کرنے والی ہیں عورت کی آزادی کے نام پر اس کی بے پردگی اور بے حیائی جو طوفان کی طرح عالم گیر ہوتی جاتی ہے اس کو ازدوازی سکون کے برباد کرنے میں بڑا دخل ہے اور تجربہ شاہر ہے کہ جو یہ بے پردگی اور بے حیائی عورتوں میں بڑھتی جاتی ہے اسی ربطار سے گھرے لو سکون و اتمنان ختم ہوتا جاتا ہے تیسرے یہ کہ بچوں کے ایسے نام رکھنا جس سے مشرکانہ مفہوم لیا جا سکتا ہو چاہے نام رکھنے والوں کی نیت یہ نہ ہو وہ بھی ایک مشرکانہ رسم ہونے کے سبب گناہ عظیم ہے جیسے عبدالشمس عبدالعظی وغیرہ نام رکھنا چوتھے یہ کہ بچوں کے نام رکھنے میں بھی ادائے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نام اللہ ورسول کے نام پر رکھے جائیں اس لئے رسول اللہ نے عبدالرحمن عبداللہ وغیرہ کو زیادہ پسند فرمایا ہے افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں سے یہ رہی صحیح اسلامی رسم بھی ختم ہوتی جاتی ہے اول تو نام ہی غیر اسلامی رکھے جاتے ہیں اور جو کہیں ماں باپ نے اسلامی نام رکھ بھی دیئے تو ان کو بھی انگریزی کے مخفف عروف میں منتقل کر کے ختم کر دیا جاتا ہے سیرت و سورت سے تو کسی کا مسلمان سمجھنا پہلے ہی مشکل تھا ناموں کے اس نئے طرز نے اسلام کی آخری علامت کو بھی رخصت کر دیا اللہ تعالی آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تبعون من دون اللہ عباد ان فالکم فدعوهم فليستجیبوا لكم ان كنتم صادقين لهم ارجل ينشون بها ام لهم اید يبطشون بها ام لهم اعید يبطشون بها ام لهم اعزال يسمعون بها قل دعوا شركاء كنتم متیدون فلا تنظرون ان بلجی اللہ 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 نزل الكتاب وهو يتمل الصالحين والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُم بُقَارنے کو اگر تم سچے ہو کیا تم کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں تُو کہہ دے کہ پکارو اپنے شریکوں کو پھر بڑائی کرو میرے حق میں اور مجھ کو دھیل نہ دو میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے اتاری کتاب اور وہی حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں اور اگر تم ان کو پکارو رستے کی طرف تو کچھ نہ سنیں اور تُو دیکھتا ہے ان کو کہ تک رہے ہیں تیری طرف اور کچھ نہیں دیکھتے اور وہ کچھ نہیں دیکھتے خلاصہ تفسیر غرض واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے مملوک بندے ہیں یعنی تم سے بھر کر نہیں وہ گھٹے ہوئے ہوں سو ہم تم کو سچا جب جانے کہ تم تو ان کو پکارو اور پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم ان کے اعتقاد علوہیت میں سچے ہو اور وہ بچارے تمہارا کہنا تو کیا کہنا ماننے کہ آنات تک ان کو نصیب نہیں دیکھ لو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو تھام سکیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں جب ان میں قوائے فائلہ تک نہیں تو کوئی فعل ان سے کیا سادر ہوگا اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس طرح وہ اپنے معتقدین کو نبع پہنچانے سے آجز ہیں اس طرح اپنے مخالفین کو ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے جیسا تم کہا کرتے ہو کہ ہمارے بتوں کی بے عدبی نہ کیا کرو ورنہ وہ تم پر کوئی آفت نازل کر دیں گے وَيُخَبِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ مجھ کو ضرر پہنچا سکتے ہیں تو تم اپنا ارمان نکال لو اپنے سب شرقہ کو بلالو پھر سب ملکر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو پھر جب تدبیر بن جائے تو مجھ بلکہ فوراً اس کو نافذ کر دو دیکھوں کیا ہوتا ہے اور خاک بھی نہیں ہوگا کیونکہ شرقہ تو محمل محض ہیں رہ گئے تم جو کچھ بات پاؤں جو کچھ ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہو تو تم میرا اس لئے کچھ نہیں کر سکتے کہ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس کے مددگار اور رفیق ہونے کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ اس نے مجھ پر یہ کتاب مبارک جام خیر دارین نازل فرمائی اور اگر میرا رفیق معین نہ ہوتا تو اتنی بڑی نعمت کیوں عطا فرماتا اور علاوہ اس دلیل خاص کے ایک عام قائدے سے بھی اس کا مددگار ہونا بندوں میں فرد کامل ہیں اور میں نبی ہوں تو میرا بھی ضرور مددگار ہوگا غرض یہ کہ جن کے ضرر سے دراتے ہو وہ عاجز اور جو مجھ کو ضرر سے بچاتا ہے وہ قادر پھر اندیشہ کہے گا اور گو ان کا عاجز ہونا اوپر بابلغ وجو بیان ہو چکا ہے لیکن چونکہ وہاں بیان عجز مقصود بالغیر تھا اور مقصود بالذات مفی استحقاق معبودیت تھی اس لئے آگے مقصودا بیان عجز کا فرماتے ہیں کہ تم جن لوگوں کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہارے دشمن کے مقابلے میں جیسا میں ہوں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنے دشمن کے مقابلے میں جیسا میں ہوں اپنی مدد کر سکتے ہیں اور مدد کرنا تو بڑی بات ہے ان کو تو اگر کوئی بات بتلانے کو پکار تو اس کو بھی تو نہ سنیں اور اس کے علاوہ وہی مذہورہ بالا دونوں معنی ہو سکتے ہیں اور جیسے ان کے بتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ شکل تو آنکھوں کسی بنی ہوئی ہے اور وہ واقع میں کچھ بھی نہیں دیکھتے کیونکہ حقی پیپت میں تو وہ آنکھیں نہیں اسی پر دوسرے خوا فائلہ آئیری و ارجل کی نفی سمجھ لینا چاہیے بس ایسے آج اس کا کیا درابہ دکھ لاتے ہو معارف و مسائل ان ولي اللہ الذین ازل الكتاب و یتول صالحین یہاں ولی کے معنی محافظ و مددگار کے ہیں اور کتاب سے مراد قرآن اور صالحین سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو برابر نہ کریں اس میں انبیاء علم السلام سے لے کر عام نیک مسلمانوں تک سب داخل ہیں اور معنی آیت کے یہ ہے کہ میرا محافظ و مددگار اللہ تعالی ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے یہاں اللہ تعالی کی سب صفات میں سے قرآن نازل کرنے کی خصوصیت سے اس لئے ذکر کیا کہ تم جو میری عدعوت و مخالفت پر جمع ہو اس کی وجہ قرآن کی تعلیم و دعوت ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں تو جس نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا ہے وہ ہی میرا مددگار اور محافظ ہے اس لئے مجھے کیوں فکر ہو اس کے بعد آخری جملے میں عام دابطہ بتلا دیا کہ انبیاء علی مسلم کی تو بڑی شان ہے عام صالح اور نیک مسلمانوں کا بھی اللہ متولی اور کفیل ہوتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اس لئے ان کو کسی دشمن کی مخالفت اور دشمنی مذر نہیں ہوتی اکثر اوقات تو دنیا ہی میں وہ ان پر غالب کر دیا جاتا ہے اور اگر کسی وقت بتقاض حکمت غالب بھی نہ ہو تو بھی اس کے اصل مقصد میں کوئی خلل نہیں پڑتا وہ ظاہر میں ناکام ہو کر بھی مقصد کے لحاظ سے کامیاب ہی ہوتا ہے کیونکہ الہی کا اصل مقصد پھر بھی اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہی ہوتا ہے اللہ عالم خز العفو وَأمر بِالْقُعْفِ وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوُوا اِذَا مَسَّهُم طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ وَإِخْمَانُهُمْ يَمُتُونَ هُمْ فِي الْغَيِّ ثُم مَلَا يُقْسْمِرُونَ عادت کر درگزر کی اور حکم کر نیک کام کرنے کا اور کنارہ کر جاہلوں سے اور اگر اُبھارے تجھ کو شیطان کی چھیڑ تو پناہ مان اللہ سے وہی ہے سننے والا جاننے والا جن کے دل میں در ہے جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر چونک گئے پھر اسی وقت ان کو سوج آ جاتی ہے اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں پھر وہ کمی نہیں کرتے خلاص اے تفسیر لوگوں سے یہ برطاو رکھیے کہ ان کے عامالوں اخلاق میں سے سرسری نظر میں جو برطاو معقول و مناسب معلوم ہوں ان کو قبول کر لیا کیجئے ان کی تین اور حقیقت کی تلاش نہ کیجئے بلکہ ظاہری نظر میں سرسری طور پر جو کام کسی سے اچھا ہو اس کو بھلائی پر محمول کیجئے بات ان کا حال اللہ کے سپرٹ کیجئے کیونکہ پورا اخلاص و نیز شرائط قبول کی جامعیت اقصر خواست کا حصہ ہے حاصلی کے معاشرت میں سہولت رکھئے تشدد نہ کیجئے یہ برطاو تو اچھے کاموں میں ہیں اور جو کام ظاہر نظر میں بھی برا ہو اس میں یہ برطاو رکھئے کہ اس باب میں نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائے کیجئے اور ان کے بہت در پہنا ہو جائیے اور اگر اتفاقا ان کی جہالت پر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے غصے کہانے لگے جس میں احتمال ہو کے کوئی بات خلاف یہ مسلحت کے سادر ہو جائے تو ایسی حالت میں فوراں اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بلا شباہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے آپ کے استعاذے کو سنتا ہے آپ کے مقصود کو جانتا ہے وہ آپ کو اس سے پناہ دے گا اور جس طرح استعاذہ وتوجہ اللہ آپ کے لئے نافع ہے اسی طرح تمام خدا ترس لوگوں کے لئے بھی نافع ہیں چنانچہ یقینا یہ بات ہے کہ جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے غصے کا یا اور کسی عمر کا آ جاتا ہے تو وہ فوراں خدا کی یاد میں لگ جاتے ہیں جیسے استعاذہ و دعا اور خدا تعالیٰ کی عظمت و عذاب و ثواب کو یاد کرنا سو یقایق ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور حقیقت عمر ان پر منکشف ہو جاتی ہے جس سے وہ خطرہ اثر نہیں کرتا اور برخلاف اس کے جو شیاطین کے تابع ہیں وہ شیاطین ان کو گمراہی میں کھیجتے چلے جاتے ہیں پس وہ تعالین گمراہی سے باز نہیں آتے نہ وہ استعاذہ کریں نہ محفوظ رہیں سو وہ مشرقین تو شیطان کے تابع ہیں یہ کب باز آئیں گے اس لیے ان کے غم و غصے میں پڑنا بیکار ہے معارف و مسائل اخلاق قرآنی کا ایک جامع ہدایت نامہ آیات مذکورہ قرآنی اخلاق فاظلہ کا ایک جامع ہدایت نامہ ہے جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین و آخرین میں صاحب خلق عظیم کا خطاب دیا گیا ہے پچھلی آیتوں میں دشمنہ نے اسلام کی کجروی حد دھرمی اور بد اخلاقیوں کا ذکر کرنے کے بعد ان آیات میں اس کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق فاظلہ کی ہدایت دی گئی ہے جس کے تین جملے ہیں پہلا جملہ خوز العافو ہے عربی لغت کے ادبار سے لفظ عفو کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور اس موقع پر ہر معنی کی گنجائش ہے اس لئے علماء تفسیر کی مختلف جماعتوں نے مختلف معنی دیئے ہیں جمہور مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے اہر ایسے کام کو جو آسانی کے ساتھ بغیر کسی قلفت اور مشقت کے ہو سکیں تو معنی اس جملے کے یہ ہوئے کہ آپ قبول کر لیا کریں اس چیز کو جو لوگ آسانی سے کر سکیں یعنی واجبات شرعیہ میں آپ لوگوں سے آلہ میار کا مطالبہ نہ کریں بلکہ وہ جس پیمانے پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکیں اتنے ہی درجے کو قبول کر لیا کریں مثلا نماز کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ ساری دنیا سے منقطع ہو اور یکسو ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پاندے ہوئے اس لئے کھڑا ہے کہ حمد و ثانہ کے ساتھ اپنے معروضات کو بلا واسطہ بارگاہ الہی میں خود پیش کر رہا ہے گویا وہ اس وقت براہ رات حق جل شانو سے مخاطب ہے گویا وہ اس وقت براہ رات حق تعالی شانو سے مخاطب ہے اس کے جو آتار خشو خضو عدب و اہدرام کے ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ لاکھوں نمازیوں میں سے کسی کسی اللہ کے بندے کو نصیب ہوتے ہیں عام لوگ اس درجے کو نہیں پاسکتے تو اس آیت آہل رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ آپ ان لوگوں سے اس آلہ میار کا مطالبہ ہی نہ رکھیں بلکہ جس درجے کو وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں وہی قبول فرمالیں اسی طرح دوسری عبادات زکاة روزہ حج اور عام معاملات و معاشرت کے واجبات شرعیہ میں جو لوگ پورا پورا حق ادا نہیں کر سکتے ان سے سرسری اطاعت و فرمبرداری ہی کو قبول کر لیا کیجئے صحیح بخاری میں بر عبادت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت کے یہی معنی نقل کیے گئے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے لوگوں کے آمان و اخلاق میں سرسری اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا ہے میں نے عظم کر لیا ہے کہ جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ایسا ہی عمل کروں گا احمد تفسیر کی ایک بڑی جماعت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہو صدیقہ آئیہ رضی اللہ عنہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اس جملے کے بھی یہی معنی قرار دیئے ہیں دوسرے معنی عفو کے معافی اور درگزر کرنے کے بھی آتے ہیں علماء تفسیر کی ایک جماعت نے اس جگہ یہی معنی مراد لے کر اس جملے کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ آپ گناہگاروں خطاکاروں کے گناہ و خصور کو معاف کر دیا کریں امام تفسیر ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب رئیل امین سے آیت کا مطلب پوچھا جیب رئیل امین نے اللہ تعالیٰ سے دریاد کرنے کے بعد یہ مطلب بتایا کہ اس آیت میں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص آپ پر دن کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیں اور جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں اور جو آپ سے تعلق قطع کرے آپ اس سے بھی ملا کریں اس جگہ ابن مردویہ نے برعوایت سعید بن عباد رضی اللہ نقل کیا ہے کہ غزوہ قوہد میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ کو شہید کیا گیا اور بڑی بے دردی سے ان کے حاضر کاٹ کر لاش کی بے حرمتی کی گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لاحشکر اس حییت میں دیکھ کر فرمایا کہ جن لوگوں نے حمزہ رضی اللہ عنہوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے میں ان کے ستر آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر کے چھوڑوں گا اس پر یہ آیت نازم ہوئی جس میں آپ کو بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایعہ نشان یہ ہے کہ عفوہ درگزر سے کام لیں اس مضمون کی تعیید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد اللہ بن عامد کی روایت سے نقل کی ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقارم اخلاق کی تعالیم دی وہ بہی تھی کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو جو تم سے قطع تعلق کر دے تم اس سے ملا کرو جو تمہیں محروم کر دے تم اس کو بخشش دیا کرو اور بے قہی نے برعوایت علی مرتضہ رضی اللہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اولین و آخرین کے اخلاق سے بہتر اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص تم کو محروم کرے تم اس پر بخشش کرو جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو جو تم سے تعلق قطع کرے تم اس سے بھی ملا کرو لفظ عفو کے پہلے اور دوسرے معنی میں اگر یہ فرق ہے لیکن حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ لوگوں کے اعمال و اخلاق میں سرسری اطاعت و فرمابرداری کو قبول فرما لیا کریں زیادہ تجسس اور تفتیش میں نہ پڑیں اور ان سے آلہ میار کی اطاعت کا مطالبہ نہ کریں اور ان کی خطاؤں اور قصور سے ترگزر فرمائیں ظلم کا انتقام نہ لیں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اخلاق ہمیشہ اسی سانچے میں ڈھلے رہے جس کا پورا مظاہرہ اس وقت ہوا جب فتح مکہ مکہ فتح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر کے پرما دیا کہ تمہارے مظالم کا بدلہ لینا تو کیا ہم تمہیں پچھلے معاملات پر ملامت بھی نہیں کرتے دوسرا جملہ اس حدایت نامے کا مرب العرف ہے عرف بمانی معروف ہر اچھے اور مستحسن کام کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برائی اور ظلم سے پیش آئیں آپ ان سے انتقام نہ لیں بلکہ معاف کر دیں مگر ساتھ ہی ان کو نیک کام کی ہدایت بھی کرتے رہیں گویا بدی کا بدلہ نیکی سے ظلم کا بدلہ صرف انصاف ہی سے نہیں بلکہ احسان سے دیں تیسرا جملہ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ جاہلوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں مطلب یہ ہے کہ ظلم کا انتقام چھوڑ کر آپ ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کریں اور نرمی کے ساتھ ان کو حق بات بتلائیں مگر بہت سے جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس شریفانہ معاملے سے متاثر نہیں ہوتے اس کے باوجود جہالت اور سختی سے پیش آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے دل خراش اور جاہلانہ کلام سے متاثر ہو کر انہی جیسی گفتگو نہ کریں بلکہ ان سے کنارہ کش ہو جائیں امام تفسیر ابن قصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کنارہ کش ہونے کا بھی مطلب یہ ہے کہ ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں یہ معنی نہیں کہ ان کو ہدایت کرنا چھوڑ دیں کہ یہ وظیفہ رسالت و نبوت کے شایان شان نہیں صحیح بخاری میں اس جگہ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں عائینا ابن حسن مدینہ میں آیا اور اپنے بتیجے حر ابن قیس رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوا حضرت حر بن قیس ان اہل علم حضرات میں سے تھے جو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی مجلس مشابرت میں شریک ہوا کرتے تھے عائینا نے اپنے بتیجے حمر بن قیس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم امیر المؤمنین کے مقرب ہو میرے لئے ان سے ملاقات کا کوئی وقت لے لو حر بن قیس رضی اللہ عنہ نے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ میرا چچا عائینا آپ سے ملنا چاہتا ہے آپ نے اجازت دے دی مگر عائینا نے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی مجلس میں پہنچ کر نہایت غیر محذب اور غلط گفتگو کی کہ نہ آپ ہمیں ہمارا پورا حق دیتے ہیں نہ ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے اس پر غصہ آیا تو حر بن قیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالی نے فرمایا ہے خوز العفو وعمر بالعرف وآعدد عن الجاہلین اور یہ شخص بھی جاہلین میں سے ہے یہ آیت سنتے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا سانہ غصہ ختم ہو گیا اور اس کو کچھ نہیں کہا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی یہ عادت مشہور و معروف تھی کہ کانا وقافن عند کتاب اللہ عز و جل یعنی کتاب اللہ کے احکام کے آگے گردن ڈال دیتے تھے یہ آیت مکارم اخلاق کی جامع آیت ہے بعض علماء نے اس کا خلاصہ یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں ایک محسن یعنی اچھے کام کرنے والے دوسرے بدکار ظوالم اس آیت نے دونوں توقع کے ساتھ اخلاق کریمانہ ورتنے کے یہ ہدایت دی ہے کہ نیک کام کرنے والوں سے ان کی ظاہری نیکی کو قبول کر لو زیادہ تفتیش و تجسس میں نہ پڑو اور نیکی کے آنا میار کا ان سے مطالبہ نہ کرو بلکہ جتنا وہ آسانی سے کر سکیں اس کو کافی سمجھو اور بدکاروں کے معاملے میں یہ ہدایت دی کہ ان کو نیک کام سکھ لاؤ اور نیکی کا راستہ بتلاو اگر وہ اس کو قبول نہ کریں اور اپنی گمراہی اور غلطی پر جمع رہیں اور جاہلانہ گفتگو سے پیش آئیں تو ان سے علاہدہ ہو جائیں اور ان کی جاہلانہ گفتگو کا جواب نہ دیں اس طرح سے یہ امید ہے کہ ان کو کسی وقت کوش آئے اور اپنی غلطی سے باز آ جائیں دوسری آیت میں رشاد فرمایا وَإِنَّا يَنْزَرَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یعنی اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوس آنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگ لیں وہ سننے والا جاننے والا ہے ترحقیقت یہ آیت بھی پہلی آیت کے مضمون کی تکمیل ہے کیونکہ اس میں جو ہدایت دی گئی ہے کہ ظلم کرنے والوں اور جہالت سے پیش آنے والوں کی خطا سے درگزر کریں ان کی برائی کا کوئی جواب برائی سے نہ دیں یہ بات انسانی طبیعت کے لیے سب سے زیادہ بھاری اور شاق ہے خصوصاً ایسے مواقع میں شیطان اچھے بھلے انسان کو بھی غصہ دلا کر لڑنے جھگڑنے پر آمادہ کر ہی دیتا ہے اس لیے دوسری آیت میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اگر ایسے سبر آزمہ موقع میں غصے کے جذبات زیادہ مشتعل ہوتے نظر آئیں تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بنا مانگ لو حدیث میں ہے کہ دو شخص آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ جھگڑ رہے تھے اور ایک شخص اس سے میں بے قابو ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ کہ لے تو اس کا یہ اشتعال جاتا رہے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فوراً یہ کلمہ پڑھ لیا تو فوراً ہی سارا غصہ اور اشتعال ختم ہو گیا فائدہ عجیبہ امام تفسیر ابن کتیر رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ ایک عجیب بات یہ لکھی ہے کہ پورے قرآن میں تین آیتیں اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تلقیم کے لئے جامع آئی ہیں اور تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے ایک تو یہی سورہ عراق کی آیت ہے دوسری سورہ مؤمنین کی آیت ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئے نحن اعلم بما يصفون وَقُرْ رَبِّ أَعُوْزُ بِكَ مِنْ هَمَا ذَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوْزُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُونَ یعنی دفع کرو برائی کو بھلائی سے یعنی دفع کرو برائی کو بھلائی سے ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہا کرتے ہیں اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے دباؤ سے اور اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں تیسری آیت سورة حامیم سجدہ کی یہ ہے وَلَا تَسْطَبِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّوْا هَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقْوْا هَا إِلَّا وَمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ یعنی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی آپ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کریں پھر یکا یک آپ میں اور جس شخص میں عدابت تھی وہ ایسا ہو جابے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہیں اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ وسوس آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بلا شباہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے ان تین آئتوں میں غصہ دلانے والوں سے عفو درگزر اور برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے خاص دلچسپی ہے جہاں جھگڑے کا کوئی موقع پیش آتا ہے شیعتین اس کو اپنی شکارگاہ بنا لیتے ہیں اور بڑے سے بڑے بردبات باوقار آدمی کو غصہ دل آ کر خدود سے نکال دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ جب غصہ قابو میں نہ آتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ شیطان مجھ پر غالب آ رہا ہے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو کر اس سے پناہ مانگیں تب مقارم اخلاق کی تکمیل ہو سکے گی اس لیے بعد کی تیسری اور چوتھی آیت میں بھی شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت دی گئی ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ مَهُدًا وَرَحْمَتٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب تُو لے کر نہ جائے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیوں نہ چھاٹ لائے تُو اپنی طرف سے تُو کہہ دے میں تو چلتا ہوں اس پر جو حکم آئے میری طرف میرے رب سے یہ سوج کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کو جو مؤمن ہیں اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو خلاصہ تفسیر اور جب آپ ان کے فرمائشی معجزات میں سے جن کی فرمائش براہِ انعات کرتے تھے کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے بوجہ اس کے کہ حق تعالیٰ اس معجزے کو بمقتدائی حکمت پیدا نہیں کرتے تو وہ لوگ بقصد نفی رسالت آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اگر نبی ہیں تو یہ معجزہ کیوں نہ ظاہور میں لائے آپ فرما دیجئے کہ میرا کام معجزات با اختیار خود لانا نہیں بلکہ میرا اصلی کام یہ ہے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے اس میں تبلیغ بھی آ گئی البتہ نبوت کے اثبات کے لیے نفس معجزہ ضروری ہے سو ان کا وقوع ہو چکا ہے چنانچہ ان میں سب سے اعظم ایک یہی قرآن ہے جس کی شان یہ ہے کہ یہ بجائے خود بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے کیونکہ اس کی ہر مقدار صورت مثلا ایک معجزہ ہے تو اس حساب سے مجموعہ قرآن کتنی دلیلیں ہوا اور اس کا یہ دلیل ہونا تو عام ہے اور رہا اس کا نفع بالفیر تو وہ خاص ہے ماننے والوں کے ساتھ چنانچہ وہ ہدایت اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جب قرآن پڑھا جایا کرے مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ فرمائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ اس کا معجز ہونا اور اس کی تعلیم کی خوبی سمجھ میں آئے جس سے امید ہے کہ تم پر رحمت ہو جدید یا مزید معارف و مسائل آیات مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا ثبوت اور اس پر مخالفین کے شبہات کا جواب اور ان دونوں کے ذمہ میں چند احکام شرعیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے رسالت کے ثبوت کے لئے تمام انبیاء علیہ وسلم کو معجزات دیے جاتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مناسبت سے اتنے معجزات عطا کیے گئے جو پچھلے انبیاء کے معجزات سے بہت زائد بھی ہیں اور واضح بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو قرآن مجید اور صحیح روایات حدیث سے ثابت ہیں ان کی بڑی تعداد ہے علامہ نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خصائی سے کبراد و سقیم جلدوں میں اسی موضوع پر لکھی ہوئی مشہور و معروف ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات سامنے آنے کے باوجود مخالفین اپنی ضد اور حد دھرمی سے اپنی طرف سے متعین کر کے نئے نئے معجزات دکھلانے کا مطالبہ کرتے رہ دیتے جس کا ذکر اسی صورت میں پہلے بھی آ چکا ہے متذکرہ دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں ان کا ایک اصولی جواب دیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کا معجزہ اس کی رسالت کی ایک شہادت اور ثبوت ہوتا ہے اور جب مدعی کا دعویٰ کسی معتبر شہادت سے ثابت ہو جائے اور فریق مخالف نے اس پر کوئی جرعہ بھی نہ کی ہو تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں یہ حق نہیں لیا جاتا کہ وہ مدعی سے اس کا مطالبہ کرے کہ فلا فلا مخصوص لوگوں کی شہادت پیش کرے تو ہم مانیں گے موجودہ شہادت پر کوئی جرعہ پیش کیے بغیر ہم تسلیم نہیں کرتے اس لئے بہت سے واضح معجزات کے دیکھنے کے بعد مخالفین کا یہ کہنا کہ فلا قسم کا خاص معجزہ دکھلائیے تو ہم آپ کو رسول مانیں یہ ایک معاندانہ مطالبہ ہے جس کو کوئی عدالت صحیح تسلیم نہیں کر سکتی چنانچہ پہلی آیت میں لوگوں کا متعین کیا ہوا کوئی خاص معجزہ نہیں دکھلاتے تو یہ آپ کی رسالت کا انکار کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ آپ نے فلا معجزہ کیوں نہیں دکھلایا تو آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے کہ میرا کام با اختیار خود معجزات دکھلانا نہیں بلکہ میرا اصلی کام یہ ہے کہ میں ان احکام کا اتباع کروں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے بزریہ وحی بھیجے جاتے ہیں جن میں تبلیغ بھی شامل ہے اس لئے میں اپنے اصلی کام میں مشغول ہوں اور رسالت کے لئے وہ دوسرے معجزات بھی کافی ہیں جو تم سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں ان کے دیکھنے کے بعد کسی خاص معجزے کا مطالبہ ایک معاندانہ مطالبہ ہے جو قابل التفاق نہیں اور جو معجزات دکھلائے گئے ہیں ان میں سے قرآن خود ایک عظی معجزہ ہے جس نے ساری دنیا کو اپنا بلکہ اپنی ایک چھوٹی سی صورت کا مثل لانے کا کھلا چیلنج دیا اور ساری دنیا باوجود پوری کوششوں کے اس کا مثل لانے سے آجز ہو گئی جو نہائیت واضح علامت اس بات کی ہے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بنکے اللہ جل شانہو کا بمثل کلام ہے اس لئے فرمایا یعنی یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بہت سی دلیلوں اور معجزوں کا مجموعہ ہے جن میں ادنا غور کرنے والا یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ کلام اللہ تعالی شانہو کا ہی ہے کسی مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں اس کے بات فرمایا یعنی یہ قرآن دلیل حق تو سارے جہاں کے لئے ہے مگر مقصد سکھ پہنچانے والا اور رحمت حق تعالی کا مستحق بنانے والا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو اس پر ایمان لائیں دوسری آیت میں بتلایا گیا ہے کہ قرآن مجید مومنین کے لئے رحمت ہے مگر اس رحمت سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے کچھ شرائط و آداب ہیں جن کو خطاب عام کے ساتھ اس طرح ذکر فرمایا وَإِذَا قُلِ الْقُرْآنُ فَاسْطَمِعُوا لَهُ وَأَنسْفِتُوا یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس پر کان لگاؤ اور خاموش رہو اس آیت کے شانِ لحظور میں روایات مختلف ہیں کہ یہ حکم نماز کی قرآن کے بارے میں آیا ہے یا خدبے کے یا متلقا قرآن سے قرآن کے خواہ نماز یا خدبے میں ہو یا دوسرے حالات میں لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جس طرح الفاظ آیت کے عام ہیں اسی طرح اس کا حکم بھی سب حالات کے لئے عام ہیں بجز خاص استطنائی مواقع کے اس لئے حنفیہ نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو قرآن نہیں کرنا چاہیے اور جن فقہہ نے مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ہدایت کی ہے ان میں بھی بعض نے اس کی ریایت رکھی ہے کہ امام کے سکتہ کے وقت فاتحہ پڑھی جائے یہاں اس بحث کا موقع نہیں اس بحث میں علامہ نے مستقل کتابیں چھوٹی بڑی بہت لکھی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے اصل مضمون آیت کا یہ ہے کہ قرآن کریم جن لوگوں کے لئے رحمت قرار دیا گیا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے عادب و احترام کو پہچانے اور اس پر عمل کریں اور بڑا عدب قرآن کا یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو سننے والے اپنے کان اس پر لگائیں اور خاموش رہیں کان لگانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو سنیں اور یہ بھی کہ اس کے احکام پر عمل کرنے کی جد و جہت کریں آخر آیت میں لَعَلَّكُمْ تُوْرُحَمُونَ فرما کر اس طرح بشارہ کر دیا کہ قرآن کا رحمت ہونا اس کے مذکورہ آداب بجا لانے پر موقع ہے جلابت قرآن کے وقت خاموش رہ کر سننے کے متعلق چند ضروری مسائل اس کے بالمقابل یہ خود ظاہر ہے کہ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کر کے قرآن کی بے فرمتی کی تو وہ رحمت کے بجائے تہر و غضب کا مستحق ہوگا نماز کے اندر قرآن کی طرف کان لگانا اور خاموش رہنا تو عام طور پر مسلمانوں کو معلوم ہے وہ عمل میں کوتاہی کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ امام نے کون سی صورت پڑھی ہے ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو پہچانے اور سننے کی طرف دھیان کریں خطبہ جمعہ وغیرہ کبھی شرعن یہی حکم ہے علاوہ اس آیت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد خاص طور سے خطبے کے متعلق یہ آیا ہے اذا اخرج الامام فلا صلات ولا کلام یعنی جب امام خطبے کے لئے نکل آئے تو نہ نماز ہے نہ کلام یعنی جب امام خطبے کے لئے نکل آئے تو نہ نماز ہے نہ کلام اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس وقت کوئی شخص دوسرے کو نصیحت کے لئے زبان سے یہ بھی نہ کہے کہ خاموش رہو کرنا ہی ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دے غرض دوران خطبہ میں کسی طرح کا کلام تسبیح درود یا نماز وغیرہ جائز نہیں فقہہ نے فرمایا ہے کہ جو حکم خطبہ جمعہ کا ہے وہی عیدین کے خطبے کا اور نکاح وغیرہ کے خطبے کا ہے کہ اس وقت کان لگانا اور خاموش رہنا واجب ہے البتہ نماز اور خطبے کے علاوہ عام حالات میں کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے تو دوسروں کو خاموش رہ کر اس پر کان لگانا واجب ہے یا نہیں اس میں فقہہ کے اقوال مختلف ہیں بعض حضرات نے اس صورت میں بھی کان لگانے اور خاموش رہنے کو واجب اور اس کے خلاف کرنے کو گناہ قرار دیا ہے اور اس لئے ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے کاموں میں مجبور ہوں یا آرام کرتے ہوں کسی کے لئے با آواز بلند قرآن پڑھنے کو جائز نہیں رکھا اور جو شخص ایسے مواقع میں قرآن با آواز بلند پڑھتا ہے اس کو ان جگہوں میں واجب ہے جہاں قرآن کو سنانے ہی کے لئے پڑھا جا رہا ہو جیسے نماز و خدبہ وغیرہ میں اور اگر کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے یا چند آدمی کسی ایک مکان میں اپنی تلاوت کر رہے ہیں تو دوسرے کی آواز پر کان لگانا اور خاموش رہنا واجب نہیں کیونکہ احادیث صحیح یہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جہرن قرآن فرماتے تھے اور ازواج مطہرات اس وقت نیند میں ہوتی تھی بعض وقت خجرے سے باہر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سونی جاتی تھی اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں رات کو پڑاؤ ڈالنے کے بعد صبح کو فرمایا کہ میں نے اپنے اشعری رفقہ سفر کو ان کی تلاوت کی آوازوں سے رات کے اندھیرے میں پہچان لیا کہ ان کے خیمے کس طرف اور کہاں ہیں اگرچہ دن میں مجھے ان کے جائے قیام کا علم نہیں تھا اس واقعے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعری حضرات کو اس سے منع نہیں فرمایا کہ بلند آواز سے کیوں قرآن کی اور ناسونے والوں کو ہدایت سنمائی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تم سب اٹھو اور پھٹ بیٹھو اور قرآن سنو اس قسم کی روایات سے فقہہ نے خارج نماز کی تلاوت کے معاملے میں کچھ گنجائش دی ہے لیکن اولہ اور بہتر صف کے نزدیک یہی ہے کہ خارج نماز بھی جب کہیں سے تلاوت قرآن کی آواز آئے تو اس پر کان لگائے اور خاموش رہے اور اس لئے ایسے مواقع میں جہاں لوگ سونے میں یا اپنے کاروبار میں مجھول ہوں تلاوت قرآن با آواز بلند کرنا مناسب نہیں اس سے ان حضرات کی غلطی معلوم ہو گئی جو تلاوت قرآن کے وقت ریڈیو ایسے مجامے میں کھول دیتے ہیں جہاں لوگ اس کے سننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں اس سے ان حضرات کی غلطی معلوم ہو گئی جو تلاوت قرآن کے وقت ریڈیو ایسے مجامے میں کھول دیتے ہیں جہاں لوگ اس کے سننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اسی طرح رات کو لاؤڈ سپیکر لگا کر مسجدوں میں تلاوت قرآن اس طرح کرنا کہ اس کی آواز سے باہر کے سونے والوں کی دین یا کام کرنے والوں کے کام میں خلل آئے درست نہیں علامہ ابن حمام رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس وقت امام نماز میں یا خطیب جمعہ میں کوئی مضمون جنت اور دوزخ کے متعلق پڑھ رہا ہو تو اس وقت جنت کی دعا یا دوزخ سے پناہ ماننا بھی جائز نہیں کیونکہ اس آیت کی روح سے اللہ تعالی کی رحمت کا وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہے اور جو خاموش نہ رہے اس سے وعدہ نہیں البتہ نفل نمازوں میں ایسی آیات کی تلاوت کے بعد آہستہ دعا ماننا سنت سے ثابت ہے اور موجب ثباب ہے اور یاد کرتا رہے اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑاتا ہوا اور درتا ہوا اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو صبح کے وقت اور شام کے وقت اور مت رہ بے خبر بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ اطلاوت کی آیت ہے خلاصہ تفسیر اور آپ ہر شخص سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر قرآن سے یا تصبیح وغیرہ سے خواہ اپنے دل میں اور خواہ زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ اسی عجزی اور خوف کے ساتھ صبح وش یعنی عن تبام اور تبام کا مطلب یہ ہے کہ اہل غفلت میں شمار مت ہونا کہ اذکار معمور بہا بھی ترک کر دو یقینا جو ملائک تیرے رب کے نزدیک مقبب ہیں وہ اس کی عبادت سے جس میں اصلی عقائد ہیں تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کہ طاعت لسانی ہے اور اس کو سجدہ کرتے ہیں جو کہ عامال جوارہ سے ہے معارف و مسائل ان سے پہلی آیات میں قرآن مجید سننے کا ذکر اور اس کے آداب کا بیان تھا ان دو آیتوں میں جمہور کے نزدیق مطلق ذکر اللہ کا حکم اور اس کے آداب کا بیان ہے جس میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رجل اللہ انہوں کے نزدیق اس میں بھی ذکر سے مراد قرآن ہی ہے اور جو آداب اس میں بیان ہوئے ہیں وہ بھی تلاوت قرآن ہی سے متعلق ہیں لیکن یہ کوئی اختلاف نہیں کیونکہ علاوہ قرآن کے دوسرے اذکار کا بھی سب کے نزدیق یہی حکم اور یہی آداب ہیں خلاص یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد اور ذکر کا حکم اور اس کے ساتھ اس کے اوقات اور آداب کا بیان ہے ذکر خفی اور ذکر جہر کے احکام پہلا حدب ذکر کے آہستہ یا بلند آواز سے کرنے کے متعلق ہے اس کے بارے میں قرآن قریب نے اس آیت میں دو طرح اختیار دیا ہے ذکر خفی اور ذکر جہر ذکر خفی کے بارے میں فرمایا وَذُقُ رَبَّكَ فِي نفس یعنی اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں اس کی بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ بغیر زبان کی حرکت کے صرف دل میں دھیان اور خیال اللہ تعالی کی ذات و صفات کا رکھے جس کو ذکر قلبی یا تک فکر کہا جاتا ہے دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان سے بھی آہستہ آواز میں اسماء الہیہ کے حروف ادا کرے سب سے پہلے ابزل اور بہتر صورت یہی ہے کہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے مفہوم کو سمجھ کر دل میں بھی اس کا پورا استہزار اور دھیان ہو اور زبان سے بھی ادا کرے کیونکہ اس صورت میں قلب کے ساتھ زبان بھی ذکر میں شریک ہو جاتی ہے اور اگر صرف دل ہی دل میں دھیان اور تفکر میں مجھول رہے زبان سے کوئی حرف ادا نہ کرے وہ بھی بڑا ثواب ہے اور سب سے کم درجہ اس کا ہے کہ صرف زبان پر ذکر ہو اور قلب اس سے خالی اور غافل ہو ایسے ہی ذکر کو مولانا رومی رحمت اللہ نے فرمایا ہے اور مقصد مولانا رومی رحمت اللہ نے کہ یہ ہے کہ قلب غافل کے ذکر کرنے سے ذکر کے آثار و برکات کامل حاصل نہیں ہوتے اس کا انکار نہیں کہ یہ صرف زبانی ذکر بھی ثواب اور فائدے سے خالی نہیں کیونکہ بعض وقات یہ زبانی ذکر ہی قلب ذکر کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے زبان سے کہتے کہتے قلب بھی متاثر ہونے لگتا ہے اور کم از کم ایک عضو تو ذکر میں مشہور ہے ہی وہ بھی ثواب سے خالی نہیں اس لئے جن لوگوں کو ذکر تصویح میں دلجمعی اور دھیان اور استہزار نہیں ہوتا وہ بھی ایسے ذکر کو بے فائدہ سمجھ کر چھوڑے نہیں جاری رکھیں اور استہزار کی کوشش کرتے رہیں دوسرا طریقہ ذکر دوسرا طریقہ ذکر کا اسی آیت میں یہ بتلایا وَدُونَ الجَهْبِ مِنَ القَوْل یعنی زور کی آواز کی نسبت ہے کہ بہت زور سے چیخ کر نہ کرے متوسط آواز کے ساتھ کرے جس میں عدب و احترام ملحوظ رہے بہت زور سے ذکر و تلاوت کرنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ مخاصب کا عدب و احترام اس کے دل میں نہیں اس ہفتی کا عدب و احترام اور روب انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کے سامنے طبعی طور پر انسان بہت بلند آواز سے نہیں بول سکتا اس لئے عام ذکر اللہ ہو یا تلاوت قرآن جب آواز سے پڑھا جائے تو اس کی رعایت رکھنا چاہیے کہ ضرورت سے ذائد آواز بلند نہ ہو خلاصہ یہ ہے کہ ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کے تین طریقے حاصل ہوئے ایک یہ کہ صرف ذکر قلبی یعنی معانی قرآن اور معانی ذکر کے تصور اور تفکر پر اکتفا کریں زبان کو بلکل حرکت نہ ہو دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان کو بھی حرکت دے مگر آواز بلند نہ ہو جس کو دوسرے آدمی سن سکیں یہ دونوں طریقے قلب اور دھیان کے ساتھ زبان کی حرکت بھی اور آواز بھی مگر اس طریقے کے لئے آدب یہ ہے کہ آواز کو زیادہ بلند نہ کریں متوسط حج سے آگے نہ بٹھائیں یہ طریقہ ارشاد قرآن وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْل میں تلقیم فرمایا گیا ہے قرآن کریم کی ایک دوسرے آیت نے اس کی مزید وضاحت ان لفظوں میں فرمائی ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اس میں آحرد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنی قرآن میں نہ زیادہ جہر کیا کریں اور نہ بلکل اخفہ بلکہ جہر اور اخفہ کے درمیانی کیفیت رکھا کریں نماز میں قرآن قرآن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو یہی ہدایت فرمائی صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات میں گھر سے نکلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مجہول تھے مگر قلاوت آہستہ کر رہے تھے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت بلند آواز سے قلاوت کر رہے تھے جب صبحوں کو یہ دونوں حضرات حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں رات تمہارے پاس گیا تو دیکھا کہ تم بست آواز سے تلاوت کر رہے تھے صدیق رضی اللہ عنہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جس ذات کو سنانا تھا اس نے سن لیا یہ کافی ہے اسی طرح پاروک عظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے انہوں نے ارس کیا کہ قرآت میں جہر کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ نین کا غلبہ نہ رہے اور شیطان اس کی آواز سے بھاگے آنز صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت کی کہ ذرا کچھ آواز بلند کیا کریں اور فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو یہ کہ کچھ بست کیا کریں پر میزی میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں بعد حضرات نے سوال کیا کہ جہرن کرتے تھے یا سررن انہوں نے فرمایا کہ کبھی جہرن کبھی سررن دونوں طرح تلاوت فرماتے تھے رات کی نفل نماز میں اور خارج نماز تلاوت میں بعد حضرات نے جہر پسند کیا بعض نے آہستہ کو اس لئے امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تلاوت کرنے والے کو اختیار ہے جس طرح چاہے تلاوت کریں البتہ آواز سے تلاوت کرنے میں چند شرائط ست کے نزدیک ضروری ہیں اول یہ کہ اس میں نام نمود اور ریاہ کا اندیشہ نہ ہو دوسرے اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کا حرج یا تکلیف نہ ہو کسی دوسرے شخص کی نماز و تلاوت یا کام یا آرام میں خلل انداز نہ ہو اور جہاں نام نمود اور ریاہ کا یا دوسرے لوگوں کے کام یا آرام میں خلل کا اندیشہ ہو تو سب کے نزدیک آہستہ ہی بڑھنا ابزل ہے اور جو حکم تلاوت قرآن کا ہے وہی دوسرے اذکار و تسبیح کا ہے کہ آہستہ اور بلند آواز سے دونوں طرح جائز ہے بشرت یہ کہ آواز اتنی بلند نہ ہو جو خوشو خضو اور عدب کے خلاح نیج اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کے کام یا آرام میں خلل نہ آتا ہو اور اس کا فیصلہ کہ سررن اور جہرن میں سے افضل کیا ہے اشخاص اور حالات کے اعتبار سے مختلف ہیں بعض لوگوں کے لئے جہر بہتر ہوتا ہے بعض کے لئے آہستہ نیج بعض اوقات جہر بہتر ہوتا ہے بعض وقت سر دوسرا عدب تلاوت اور ذکر کا یہ ہے کہ آجزی اور تضرر کے ساتھ ذکر کیا جا ہوئے جو نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ کی عظمت و جلال مستحضر ہو اور جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی و مبہوم پر نظر ہو تیسرا عدب اسی آیت میں لفظ خیفہ سے یہ بتلایا گیا کہ ذکر و تلاوت کے وقت انسان پر حیبت اور خوف کی کیفیت ہونا چاہیے خوف اس کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عظمت کا حق عدا نہیں کر سکتے ممکن ہے کہ ہم سے کوئی بے عدبی ہو جائے نیز اپنے گناہوں کے استہزار سے عذاب الہی کا خوف نیز انجام اور خاتمے کا خوف کہ معلوم نہیں ہمارا خاتمہ کس حال پر ہونا ہے بہحال ذکر و تلاوت اس طرح کیا جائے جیسے کوئی حیبت زدہ درنے والا کیا کرتا ہے یہی آداب دعا اسی سورہ آراب کے شروع میں بھی ایک آیت میں اس طرح آئے ہیں ادعو ربکم تضرعون وخفیہ اس میں خیفہ کے بجائے خفیہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی آہستہ آواز سے ذکر کرنے کے ہیں گویا ذکر و تلاوت کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ آہستہ بس آواز سے کیا جائے لیکن اس آیت نے اس کے معنی بھی واضح کر دی ہے کہ اگرچہ آواز سے ذکر کرنا بھی ممنوع نہیں مگر شرط یہ ہے کہ ضرورت سے زائد آواز بلند نہ کرے نیز اتنی بلند نہ کرے جس میں خوشو خضو اور عاجزی و تضبروں کی کیفیت چاہتی رہے آخر آیت میں ذکر و تلاوت کے اوقات بتلائے کہ صبح و شام ہونا چاہیے آخر آیت میں ذکر و تلاوت کے اوقات بتلائے کہ صبح و شام ہونا چاہیے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کم از کم دن میں دو مرتبہ صبح اور شام ذکر اللہ میں مجغول ہونا چاہیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح و شام بول کر مراد تمام لیل و نہار کے اوقات ہوں جیسے مشرق مغرب بول کر سارا عالم مراد لیا جاتا ہے اس صورت میں معنی آیت کہ یہ ہوں گے کہ انسان پر لازم ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں ذکر و تلاوت کا پابن رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر حال میں اللہ کی یاد میں مجہور رہتے تھے آخر آیت میں فرمایا وَلَا تَكُم مِنَ الْغَافِنِينَ یعنی اللہ کی یاد کو چھوڑ کر غفلت والوں میں شامل نہ ہو جانا کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے دوسری آیت میں لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لئے مقربان بارگاہ الہی کا ایک خاص کا ایک مخصوص حال بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا مقبول ہونا ہے جس میں سب فرشتے اور تمام انبیاء علیہ السلام اور صالحین امت شامل ہیں اور تکبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھ کر ان عبادات میں حصور نہیں کرتے بلکہ اپنے کو عاجز و محتاج سمجھ کر ہمیشہ اللہ کی یاد اور عبادت پہ مجھول اور تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو دائمی عبادت اور یاد خدا کی توفیق ہوتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے باز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو حاصل ہے سجدہ کے باز فضائل اور احکام یہاں عبادت نماز میں سے صرف سجدہ کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ تمام ارکان نماز میں سجدہ کو خاص فضیلت حاصل ہے صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت صوبان خاموش رہے اس نے پھر سوال کیا پھر بھی خاموش رہے جب تیسری مرتبہ سوال کو دہرایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وسیعت فرمائی کہ کسرت سے سجدہ کیا کرو کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں یہ شخص کہتے ہیں کہ حضرت سوبان رضی اللہ ان کے بعد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ انہوں سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال دیا انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور ہوتا ہے جبکہ بندہ سجدے میں ہو اس لئے تم سجدے کی حالت میں خوب دعا کیا کرو کہ اس کے قبول ہونے کی بڑی امید ہے یاد رہے کہ تنہا سجدے کی کوئی عبادت معروف نہیں اس لئے امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ کے نزدیق کسرت سجود سے مراد یہ ہے کہ کسرت سے نوافل پڑھا کریں جتنی نفلیں زیادہ ہوں گی سجدے زیادہ ہوں گے لیکن اگر کوئی شخص تنہا سجدہ ہی کر کے دعا کر لے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں اور سجدے میں دعا کرنے کی ہدایت نفلی نمازوں کے لئے مقصود ہے فرائز میں نہیں سورہ عراب ختم ہوئی اس کی آخری آیت آیت سجدہ ہے صحیح مسلم میں برعویت حضرت ابو حریر رضی اللہ منقول ہے کہ جب کوئی آدم کا بیٹا کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے تعمیل کر لی تو اس کا تھکانہ جنت ہوا اور مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے نافرمانی کی تو میرا تھکانہ جہنم ہوا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پر حسنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیق کرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين موسیقی